موسیقی موسیقی تفسیر سورہ الفرقان رکو نمبر چار آیت نمبر پینٹیس وَلَقَدْ آَتَيْنَ مُوسَى الْقِتَابَ وَجَعَلْ لَمَعَهُ أَخَاؤُ خَارُونَ وَزِیرَوَا ہم نے موسیقی علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی حارون علیہ السلام کو مددگار کے طور پر لگا دیا سورہ فرقان میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالی عقیدہ توحید اور شرکی نفی عقیدہ رسالت اور نبیوں پر لگائے جانے والے اترازات کا جواب اور ایمان بالکتاب اور آسمانی کتابوں پر اترازات کا جواب دے رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے جانے والے اور قرآن پر لگائے جانے والے اترازات کرٹسزم نکتہ چینی تنقید اور الیگیشنز کا جواب دینے کے بعد اب پچھلے انبیاء اور پچھلی آسمانی الہامی کتابوں کے ساتھ ان کی قوموں کا رویہ اور انداز اللہ فرما رہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو چن کو نبوت دے کر بھیجا گیا تھا ان کو بھی کتاب دی تھی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی حارون علیہ السلام کو مددگار بنایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا جواب اور قبولیت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی جو ہم اپنی نشست کے آغاز میں بھی پڑھا کرتے ہیں کہ اللہ ان سارے کاموں میں میرے اہل و ایال میں سے کوئی میرا ایک وزیر میرا نائب میرا حیل پر بنا دینا نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ہدایت کے لیے مانگی بھی دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے مانگی بھی دین کے نفاظ اور دین کی سربلندی کے لیے مانگی بھی کوششوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ نے قبول کی اور اللہ سمانہ تعالی نے حضرت حارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مددگار نائب اور نبوت سے نواز دیا اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کا انکار کر دیا ہے آخر کار ان دونوں ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا یہی حال قوم نو کا ہوا جب انہوں نے رکزولوں کا انکار کیا ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے اسی طرح آدھ اور سمود اور عصاب اور رس اور بیچ کی صدیوں والوں کے بھی بہت سے لوگ تباہ کیے گئے ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا اور اس بستے پر تو ان کا گزر ہو ہی چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مزاد بنا لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے قوموں اور پچھلی نبیوں کے رویے اور انجام جو خیوہ بتائے جا رہے ہیں کہ یہ صرف مشکین مکہ ہی ایسے نہیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں آپ کی نبوت پر نکتہ چینیاں اور تنقید اور اطرازات کی وہ چھاڑ کر رہے ہیں یا الہامی کتابوں کے اندر اتراز کر رہے ہیں پچھلی قوموں نے بھی یہی کیا پچھلی قوموں نے بھی یہی کیا پچھلی قوموں کو جب متنبع کیا گیا ان سے پچھلی قوموں کے تذکرے سنا کر تو انہوں نے بھی مان کے نہ دی اور انہوں نے بھی اپنے رویوں کو نہ بدلا اللہ نے ساری قوموں کا تذکرہ بتا کر بتایا کہ جو قوم اپنے رب کی رب کی کتاب کی اور اپنے نبی کی تقزیب یا استہزان یا تنقید کا طریقہ اختیار کرتی رہی وہ قوم غرق ہوئی تباہ ہوئی برباد ہوئی اللہ فرما رہے ہیں قل انتبرنا ہر ایک کو ہم نے کیا کر دیا برباد کر دیا تطبیرہ بری طرح سے خلاک کر تو کوئی ہر قوم جنجوڑا یہ جا رہا ہے کہ جو قوم اللہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو مانے گی نہیں یا اس میں شک کرے گی یا اس کا انکار کرے گی یا اس کی تنقید کرے گی وہ بترین ہلاکت تباہ کی اور بربادی سے دوچار ہوگی اور یہی چیز جو ہے وہ ایک ماضی کا تذکرہ بتا کر یہ حقیقت سمجھائی جاری یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مزاق بنا لیتے ہیں کہتے ہیں کیا یہ وہ شخص ہے جس نے خدا کو جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا تھا اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گیا اچھا وہ وقت دور نہیں جب اذاب دیکھ کر انہیں خود ہی معلوم ہو جائے کہ کون گمراہی میں دور نکل چکا ہے کبھی تم نے اس شخص کے خال پر غور کیا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا کیا تمہیں اسے شخص کو راہِ لاس پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک شخص کا تذکرہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جو اپنے نفس کو اپنا خدا بناتا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کے حوالے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ بھی چاہیں گے تو اسے خدایت نہیں دے سکیں گے اسے راہ راست پر نہیں لا سکیں گے کیونکہ وہ سنتے اور سمجھتے ہی نہیں ہیں نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ دیکھتے ہیں نہ وہ سمجھتے ہیں اور اللہ کے نزدیک نفس کو خدا بنانے والے کا درجہ کیا ہے حال کیا ہے اللہ کے نزدیک وہ جانوروں سے بھی بتر ہے انسان ہونے کے باوجود جانوروں سے بتر تصور کیا جانا اپنے خالق کے خائیے معاملہ بڑا بترین ہے یہ کس کے لئے کہا گیا جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا نفس کو خدا یا اللہ بنا لینے کا تصور کیا پیچھے بھی بات ہو چکی ایک دفعہ پھر دہرہ لیچے کوئی شخص اپنے نفس کی عبادت نہیں کرتا کوئی شخص اپنے نفس کے لئے نماز نہیں پڑتا کوئی شخص اپنے نفس کے لئے زکاة یا روزہ نہیں رکھتا اور کوئی اپنے نفس کو پوجتا نہیں ہے تو پھر یہ نفس کو خدا بنانے کا تصور اور اس کا مطلب اور معنی اور مفہوم کیا اصل میں اگر آپ بات دیکھیں تو الہ الہ ہونے کے ناتے یا الہ ہونے کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالی کا پہلا حق اور اختیار کیا لا الہ الا اللہ کا پہلا مطالبہ کیا ہے یہ کیا قول و قرار لا الہ الا اللہ کہنے والا جو وعدہ کر رہا ہوتا ہے جو قول و قرار کر رہا ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تیرے علاوہ میں کسی کی بندگی نہیں کرو گا تیرے علاوہ میں کسی کی اطاعت کسی کی فرما برداری نہیں کروں گا کسی کی اوبیڈینس نہیں کروں گا کسی کا حکم نہیں پانوں گا اور یہ الہ ہونے کا پہلا تقاضہ ہے اور یہ رب کا پہلا اختیار ہے کہ اطاعت صرف اسی کی ہوگی اصل متعاللہ ہے اول متعاللہ ہے تو جب ایک شخص کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اللہ کی اطاعت کے برعکس اپنے نفس کی اطاعت کرنے لگے تو یہ گویا نفس کو اللہ کا اختیار منتقل کیا چاہ رہے ہیں میں آپ کو مثالوں سے بات سمجھاؤں گی مثلا آپ دیکھیں کہ اللہ کی احکامات بڑے واضح اور کلیر کٹ ہیں ان احکامات کو چھوڑ کر اپنے نفس کی مرضی ماننا اور اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلنا یہ ہے نفس کو اپنا الہ بنانا اللہ سبحانہ تعالی ایک کاروباری شخص کو ایک بزنس مین کو قرآن میں احکامات واضح طور پر موجود ہے ضرور باقی یا منر ربا جو تمہارا باقی سود میں سے بچ ہے اس کو چھوڑ دو تمہارے سود تمہارے لونز تمہاری انسٹالمنٹس تمہارا سودی کاروبار اس کو چھوڑ دو قرآن کا واضح حکم ہے لیکن اس کے برعکس ایک بزنس مین ایک فیکٹری اونر وہ کیا سمجھے کہ میرا کاروبار جو ہے وہ سود کے ذریعے بڑھ جائے گا اور وہ اپنے نفس کی مان کے سودی کاروبار کرتا رہے اور لونز اور انٹریسٹ اور یہ سب کچھ کرتا رہے اپنے کاروبار کی فلا کے لیے اللہ کی نامانے نفس کی مان کے سودی معاملات میں الٹھا رہے تو یہ کیا ہے اس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا اللہ سبحانہ تعالی خواتین اسلام کو مسلمانوں کو لباس کے حکمات دیتا ہے تقویٰ کا لباس پہنو وہ باریک نہیں ہوگا وہ چست نہیں ہوگا وہ غیر قوموں سے مشابہت نہیں رکھے گا وہ مردوں کا عورتوں سے اور عورتوں کا مردوں سے مشابہت نہیں رکھے گا وہ ساتر ہوگا رب کہتا ہے کہ لباس ساتر پہنو لیکن نفس کہتا ہے کہ غیر ساتر پہنو سلیفلس پہنو ہاں سلیف پہنو بیک لس پہنو اوریاں لباس پہنو یہ نفس کہتا ہے اوریاں نہیں کی طرف مائل کرو رب کہتا ہے ساتر اور تقوی والا لباس پہنو رب کے ساتر لباس کے حکم کو چھوڑ کے نفس کا فخش اور اریان پسندیدہ لباس پہن لیا یہ کیا ہے یہ نفس کو خدا بنا لیا رب کہتا ہے اپنے اپنے سروں کی اوڑنیوں کو اپنے سینوں پر ڈال لیا کرو اور نفس کہتا ہے اپنی ظلفیں بکھیر کے اور اپنے بال کھول کے پھرو رب کی نہ مانی نفس کی مان لی یہ کیا ہے نفس کو خدا بنا لیا رب سورہ حضاب میں واضح طور پر کہہ دیتا اپنے گھروں سے نکلو گی تو اپنے جلبابوں کو اپنے چہروں کی اوپر ڈھانگ لینا رب کہتا ہے چہرہ ڈھانپ لو نفس کہتا ہے چہرہ کھول دو رب کی نہ مانی نفس کی مان لی چہرہ کھول دیا یہ کیا ہے یہ اپنے نفس کو خدا بنانے کا طریقہ ہے اور یوں ہی سارے معاملات میں تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو شخص اپنی دل کی مانتا ہے اپنی خواہشات اپنی آرزوں اپنی مرضیوں کی اتباہ کرتا ہے اور اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا وہ 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 شخص ہے جس کو ہدایت کوئی نہیں دے سکتا جس کے دل کے اندر بگاڑ ہے اور جس نے اپنی دل کی آرزوں اور خدا اپنی آرزوں اور اپنی خواہشوں ہی کو اپنا مطاہ مان لیا اس کے لئے کوئی ہدایت کا ذریعہ نہیں اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں ان کو قرآن سنایا جاتا ہے ان کو قرآن پڑھانے والے سمجھاتے لیکن وہ تو قرآن پڑھنے والوں پڑھانے والوں کی کیا سمجھیں وہ تو اللہ کی بات نہیں سمجھتے عقل نہیں کرتے سمجھ نہیں کرتے شعور نہیں کرتے من مانی کرتے ہیں حالانکہ انہیں پتا ہے جو من پسند کرے گا ان کے لئے نا پسند آخرت ہے ان کو بتایا سمجھایا جاتا ہے کہ رب روٹھے تو سبر روٹھے لیکن کسی کی نہیں مانتے کسی کی نہیں سنتے عقل ہی نہیں کرتے اور ویسے بھی دل کا بگاڑ ہے اور دل کی ایک کھڑکی جو ہے وہ کان ہے وہ اپنے کانوں کی کھڑکی کے اوپر ڈاٹ زد اور ڈھٹائی کا ڈال کے صرف اور تقبر اور انانیت کا ڈال ڈال کے صرف اپنی دل کی مانتے ہیں من مانی کرتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں یہ لوگ کیسے ہیں جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی پورے جانوروں کی طرح ہیں جانور کس کی مرضی کرتے ہیں جانور بھی تو من مانی کرتا ہے جہاں جدھر دل کرتا ہے چل پڑتا ہے جدھر سنگ سماتے ہیں وہاں بیٹھ جاتا ہے جب بھوک لگتی ہے کھاتا ہے جو دل کرتا ہے کھاتا ہے جیسے دل کرتا ہے کھاتا ہے جس کا دل کرتا ہے کھاتا ہے حلال حرام جائز نجائز گندہ صاف کچھ پہچان نہیں ہے تو جانور بھی تو اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے تو وہ انسان جو اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے من پسند زندگی گزارتا ہے رب پسند زندگی نہیں گزارتا اللہ کی نظر میں وہ جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی بتر ہے کیوں جانور سے تو مماسط اس لیے دی گئے کہ جانور من پسند زندگی گزارتا ہے لیکن جانور سے بتر اس لیے کہہ دیا گیا کہ جانور کو تو اختیاری عمل نہیں دیا گیا جانور کو تو رب پسند نہیں سکھایا گیا جانور کو تو اکل شعور دانش فہم علم نہیں دی گئی تو لہٰذا اس علم اس فہم اس دانش اس شعور اس اختیار عمل کے بغیر اگر وہ منمانی کرتا ہے تو وہ مقلف نہیں ہے لیکن انسان جس کو فہم شعور ادراک سب کچھ دے دیا گیا اس کو حق باطل نیکی گناہ فرقان کے ذریعے سمجھا دی گئی اس کے باوجود اگر منمانی کرتا ہے اور منمانی کا انجام بھی بتا دیا گیا منمانی کرنے والوں کا انجام دکھا بھی دیا گیا منمانی کرنے کا مستقبل کا انجام بھی دکھا دیا گیا وان بھی کر دیا گیا بشیرم نظیرہ کے ذریعے متنبہ بھی کر دیا گیا اس کے باوجود وہ منمانی کرتا ہے تو پھر ایسا شخص ان جانوروں سے بھی بتر ہے اسولہ صافلیل یہاں پر اللہ سبحانہ تعالی نے اس کو جانوروں سے بتر قرار دی ہے اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے وہ شخص جو اپنی نفس پرستی کے پیچھے چلتا ہے اور اپنی نفس کی بندگی کرنے لگتا ہے نفس کو اپنا خدا بناتا ہے پیچھے اللہ سبحانہ تعالی نے اس کی مثال کتے سے بھی بتر دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو نفس پرستی سے بچنے کی دعا بھی سکھائی اللہمہ الہمنا رشدن وعائزن من شرور انفسنا اللہمہ رحمتی کارجو فلا تکلنی لنفسی من طرفت عین واسلخ لی شانی قلہ لا الہ الا انتا اللہ سبحانہ تعالی ہم تو سے تیری رحمت کے طلبگار اور امیدوار ہیں تو ہمیں ایک گھڑی بھر کے لیے بھی ہمارے نفس کے خوال لینا کرنا اور ہمارے احوال کی اصلاح اور اس کی درست کی فرما دینا اللہمہ الہمنا رشدن وعائزن من شرور انفسنا تم نے دیکھا نہیں تمہارا رب کس طرح سائع پھیلاتا ہے یہ سب کچھ بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالی پھر اپنی ذات کی پہچان تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کیسے سائع پھیلاتا ہے اگر وہ چاہتا ہے تو اسے دائمی سائع بنا دے اور ہم سورج کو اس پر دلیل بناتے ہیں پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا چلا جاتا ہے یعنی تلو کے بعد جیسے جیسے سورج آسمان میں اٹھتا چلا جاتا ہے ہم اس سائع کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ سورج کے تلو ہونے کے وقت اور یہاں بالکل ابتدائے تلو کے بعد سائع بہت لمبے ہوتے ہیں جب سورج تلو ہوتا ہے تو سائع مغرب کی طرف ڈھلتے ہیں اور سائع بہت لمبے ہوتے ہیں جیسے جیسے سورج جو ہے وہ اونچا ہوتا چلا جاتا ہے سائع جو ہیں وہ گھٹتے چلے جاتے ہیں اور سورج جب بالکل نصف النخار پہ زوال کے وقت میں جو بالکل سینٹر آف ایڈس روٹ یا آسمان کے بالکل وست میں پہنچ جاتا ہے تو سائع خائب ہو جاتے ہیں یہی وہ بات ہے جو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم سورج کو دلیل بناتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ سائعوں کو ہم اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں اور پھر جب سورج ڈھلنے لگتا ہے تو سائع مشرق کی طرف اور آہستہ آہستہ سورج لمبے ہوتے چلے جاتے ہیں اور سورج جب گروب ہوتا ہے تو سائع بھی غائب ہو جاتے ہیں اندھیرہ اندھیرہ چھا جاتے ہیں اور سائع مکمل طریقے سے تاریکی اور اندھیرے میں ختم ہو جاتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نین کو سکون موت اور جی اٹھنے کا وقت بتایا وہی ہے جو رحمت کے آگے آگے ہواوں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے سے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سہراب کرے اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق حاصل کریں مگر اکثر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے علاوہ کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی سورج اور اس کے سائیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب سورج کے حوالے سے اور دو کیفیتیں جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں اصل میں اگر ہم دیکھیں تو سورج کے حوالے سے ملنے والی اس روح زمین پر آنے والی حرارت اور توانائی بنیادی طور پر دو قسموں کی ہیں سولر انرجی بنیادی طور پر دو قسموں کی ہیں لائٹ انرجی اور ہیٹ انرجی روشنی اور حرارت تپش حرارت گرمی اور بنیادی طور پر نینی دو کا تذکرہ آ رہے ہیں پہلے جو روشنی ہے اور لائٹ انرجی ہے اس کا تذکرہ کہ اس روشنی کی وجہ سے سائے بنتے ہیں شایڈوز بنتے ہیں لمبے چھوٹے ہوتے ہیں اور پھر اسی روشنی کی وجہ سے دن اور رات بنتے ہیں اور پھر اس کی ہیٹ انرجی کی وجہ سے اس کی جو دوسری حرارت کی توانائی ہے اس کی وجہ سے ہوایں جو ہیں وہ بخارات پانی جو ہیں وہ بخارات کی شکل میں آکے ہواوں میں خلول ہو کے آسمانوں کی طرف جاتا ہے اور پھر بادل بن کے زمین کی طرف آتے ہیں اور یہ صورت سے ملنے والی دو توانائیاں اور دو انرجیز ہم دیکھتے ہیں بنیادی طور پر یہ زمین کے ادر ہونے والے سارے کے سارے سائیکلز اور مد و جزر اور حالات کی تغیر اور تبدیلی جو رو نما ہوتی ہے اس کا بنیادی طور پر ان کا تذکرہ سارے ان کا سلسلہ جو ہے وہ سورج کے ساتھ چلتا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی موجزات ہے اللہ کا کرشمہ ہے اللہ کی قدرت ہے ایک سورج پیچھے بھی ہم سورج کے حوالے سے بات کر چکے ہیں کہ اللہ کی ایک مخلوق وہ اتنے کام کرتی ہے اور صرف میرے اور آپ کے لئے اتنے سفیرز آف لائف میں مفید نہیں ہے بلکہ اس روح زمین کے اندر وہ کتنے بندوبست اور کتنے سسٹمز اور کتنے سرکلز اور کتنے سائیکلز کو چلاتی اور ایوالڈ کرتی اور ٹرگر کرتی ہے یہ سورج ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ یہ میں کیوں بیان کرتا ہوں والاکت صرف نہ ہو یہ میں بار بار پھیر پھیر کر بیان کرتا ہوں بینہ ہم لی یذک کرو تاکہ وہ نصیخت حاصل کرے تاکہ وہ یاد دہانے قبول کرے یہ جسورت کی مثال اور دن اور رات اور ہواوں کا اور بادلوں کا اور بارش کا تذکرہ اور پھر رات اور دن کا اور سائیوں کے لپیٹے جانے کبھی طویل ہونے اور کبھی چھوٹے ہونے کا تذکرہ یہ بنیادی طور پر کیا بتا رہے ہیں اللہ کی پہچان اللہ کی پہچان اس کی صفاتِ قاملہ کی پہچان اس کی قدرت اس کی طاقت اس کی وسط اس کی اختیار اس کے اختیارات اس کی ملکیت اس کی حکومت اس کی ذات کی ایک زبردست پہچان ہے کہ وہ کیسا زبردست خالق ہے کیسا مالک ہے کیسا رب ہے کیسا رازق ہے کیسا کنٹرولر ہے کیسا حاکم ہے اور کتنا زبردست اس کا قبضہ قدرت ہے رب کی پہچان کے لیے پھر یہ ساری کے ساری مثالیں رب کی وحدانیت کی مثال بتا رہی ہیں رب کی وحدانیت کا چیخ چیخ کے اعلان کر رہی ہیں پھر یہ ساری مثالیں کوئر بات واضح کر رہی ہیں کہ اس واحد رب نے چیزوں کو سٹاٹک نہیں بنایا سٹیگننٹ نہیں ہے ایک حالت میں نہیں ہے اللہ کی کوئی مخلوق مخلوق ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلتی جلی جا رہی ہے درجے ہیں حالتیں ہیں ایک کیفیت سے دوسری کیفیت everything is in motion everything is changing is in a cycle from one stage to the other and from the next stage to the other کبھی ساہی لمبے کبھی چھوٹے کبھی مشرق کی طرف کبھی مغرب کی طرف سائیوں کی حالتیں بدلتی ہیں روح زمین پر ہونے والی دن اور رات کی کیفیت بدلتی ہے دن کے بعد رات رات کے بعد دن آتا ہے کبھی بخارات ہیں کبھی بادے لیں کبھی بارش ہیں یہ سرکل ہے تو واضح کیا کیا جا رہا ہے کہ اس حالے کی مخلوق میں کوئی چیز ساکت نہیں ہے حرکتیں حالتیں قفیتیں بدل رہی ہیں تو انسان کی حالت اور قفیت بھی یقصہ نہیں رہے گی تمہیں بھی درجہ بدرجہ سفر میں اور سائیکل میں جاری رہنا ہے دنیا میں ولادت دنیا میں خمل پھر ولادت پھر بچپن پھر جوانی پھر بڑھاپا پھر موت اور پھر موت کے بعد بھی مراحل جاری رہیں گے اللہ کی کائنات میں کوئی چیز سٹیگننٹ نہیں ہے روکی نہیں ہے کانٹینیوزٹی ایموشن اور انسٹیڈنگ چینجنگ فارم ہے تو لہٰذا تمہاری موت کے بعد بھی یہ حالتیں چلتی اور بدلتی رہیں گی پھر دوسری بات یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ رب یہ مثالیں دے کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ رب جو ایسا سبردست خالق ہے ایسا سبردست مالک اور رازق اور کنٹرولر اور حاکم ہے اور ایسے درجہ پہ درجہ حالتیں بدل رہے اس کے لیے زندگی بعد موت یا قیامت کے بعد سفر ادم اس کے لیے مشکل ناممکن نہیں ہے عقیدہ آخرت کو رازق کرنے کے لیے ایمان بالآخرہ کو پیدا کرنے کے لیے فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے توحید کو رازق کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے یہ مثالیں دی اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک متنبع کرنے والا اٹھا کھڑا کرتے پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتیں ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کافروں کی بات مانیں وہ جو اللہ کو اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے نبیوں کو نہیں مانتے آپ ان کی اطاعت نہ کریں ان کی اطاعت نہ کریں تو پھر کیا کریں الٹرنیٹیو جاہد ہم بھی جہاداں کبیرہ وہ لوگ جو کافر ہیں اس کتاب کو نہیں مانتے اس کا انکار کرتے ہیں وہ کافرانہ نظام نافذ کرتے ہیں ان کے اس کافرانہ نظام اور تاغوتی نظاموں کی مخالفت کرنے کے لئے ان کافروں کے ساتھ جاہد ہم بھی جہاداں کبیرہ کا طریقہ اپنا ہے جہاداں کبیرہ سے مراد کیا ہے جہاد کا مطلب دہرا لیجئے جہاد کا مطلب ہے کوشش محنت سی سٹرگل ایفٹ جہاد کریں سطحیں بھی مختلف ہیں درجے بھی مختلف ہیں انداز بھی مختلف ہیں رویہ بھی مختلف ہیں پیچھے ہم بزاہر سے پڑ چکے اللہ نے کہا کہ کافروں کے ساتھ جہاد کریں اور اس قرآن کے ساتھ جہاد کریں اس آیت کا جاہد ہم بھی جہاداں کبیرہ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب حق و باطل کا مارکہ ہو اسلام اور کفر کا مارکہ ہو تو پھر قرآن اور فرقان کے احقامات کے مطابق جہاد اور قتال کا لائے عمل اختیار کریں سورہ بکرہ میں ہم بڑی وضاحت سے پہلی دفعہ جب اللہ سبحانہ تعالی نے جہاد اور قتال کی اجازت دینے کے بعد جب اللہ نے سورہ بکرہ میں قتال کا حکم دیا تھا تو اللہ نے وہاں پر پوری ڈیٹیلز سے قتال اور میدان جنگ میں جہاد کا طریقہ اور چارٹر اور لائے عمل وضاحت سے سکھا دیا تھا دہرہ لیجئے گا اس تفسیر کو مسلمان کتال کس کے ساتھ کریں گے کب کریں گے کیوں یعنی مقصد کیا ہوگا ان کا انداز کیا ہوگا وَلَا تَعْتَدُو حد سے نہ بڑھنا کب تک کریں گے حتیٰ لَا تَكُونُ فتنہ جب تک فتنہ ختم نہ ہو تو پورے کا پورا لائے عمل اور چارٹر اللہ نے قرآن میں بتا دیا تھا کہ جب حق و باطل کا مارکہ ہو مسلمانوں اور کافروں کی آپس میں میدان جنگ میں مڈ بھیڑ ہو اور تم عملی میدان جنگ میں جہاد اور کتال کا طریقہ اختیار کرو تو کیسے کرنا دنیا کے چارٹر اور یوینوں کی پولیسیز کے مطابق نہیں قرآن کے بتائیوے حقامات کے مطابق جہاد کرنا کتال اور جہاد کا طریقہ اپنی مرضی اپنی سٹیٹ کی پولیسی اپنی سٹیٹ کی اس کا مطلب یہ ہے اور دوسرا کافروں سے جہاد کرو اور جہاد قبیرہ کرو تو کس کے ساتھ کرو بھی ہی ساتھ اس کے قرآن کے ساتھ اور اس کم اس کی تفسیر اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ جہاد قرآن کی دعوت کی شکل میں کرو تو گویا اس آیت کے حوالے سے قرآن کی دعوت قرآن کی اشاعت تو لہذا یہاں سے اس بات کا جواز نکلتا ہے جاہد ہم بھی ہی کی ضمیر جو ہے وہ قرآن کے ساتھ کی طرف جاتی ہے تو مفسرین کہتے ہیں کہ جہاد قبیر کی ایک شکل قرآن کی دعوت ہے قرآن کی دعوت اس کی اشاعت اس کی تعلیم اس کی تبلیغ اور قرآن حدیث کا نفاظ اور حفاظت یہ جہاد اکبر ہے قرآن کی دعوت لوگوں تک پہنچانا اس کی تعلیم اور تبلیغ کرنا وہ زبان زبان ہے وہ کلم سے ہے وہ ہاتھ سے ہے وہ کسی بھی میڈیا میں ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے وہ کسی بھی طریقے سے ہے وہ ایکٹیولی ہے وہ پیسیولی ہے وہ جش بھی شکل میں ہے تبلیغ اور دعوت اور نفاظ اور تعلیم یہ سب چیزیں جہاد اکبر ہیں جہاد اکبر کی شکلیں ہم نے دیکھی ایک تو میدان میں میدان جنگ میں جہاد کرنا اپنی جان سے جہاد بس سیف وہ بھی جہاد اکبر ہے سب سے بڑا جہاد ہے افضل جہاد ہے اسی طرح ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق پکارنا بھی افضل جہاد ہے اور اسی طرح اسی آیت کی روح سے افضل اور اکبر جہاد قرآن اور خدیث کی اشاعت اور اس کے نفاظ کی کوشش کرنا کفر کا نظام تاغوتی نظام قرآن کے علاوہ بنائے وے قوانین اور دستور اور کونسٹیٹوشن کو ابینڈن اور ابولش کر کے قرآن کا آئین اور دستور بنانا بھی جہاد کبیرہ ہے اللہ اس جہاد کبیرہ میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے اور اللہ کے ہاں مجاہدوں کی صف میں اپنا نام داخل کروانے والا خوش نصیب بنا دے وہ ہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ایک لذیز اور شیری اور دوسرا تلخ اور شور اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے ایک رکاوٹ جو انہیں گڑ مڈ ہونے سے رکھے ہوئے ہے یہ کہاں کا تذکرہ ہے ایک سے زیادہ جگہ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ پانی کے دو زخیرے ہیں ایک میٹھا ہے اور ایک تلخ اور شیری ہیں یہ پانی کے دو زخیرے بنیادی طور پر یہ تذکرہ ہے یہ اس جگہ کا ہے جہاں پر دریا سمندر میں گرتا ہے وہ جگہ جہاں دریا سمندر میں گرتا ہے وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک زبردست موجزہ نظر آتا ہے اس جگہ کو اسٹویری کہا جاتا ہے یہ وہ سنگم سمندروں اور دریاؤں کے سنگم کی جگہ ایک سپیتس خوبصورت سا موجزہ اور نشانی کی شکل میں رونما ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو سمندر کے اور دریا کے پانی کے درمیان فرق ہے سمندر کے پانی کے اندر نمک ہے اور دریا کے پانی کے اندر مٹی سمندر کا پانی کھاری اور نمکین ہوتا ہے اور دریا کا پانی میٹھا اور شیری ہوتا ہے پینے والا لیکن سمندر کا پانی ایسا کھاری ہوتا ہے کہ وہ حلق کو بھی چھیل کے رکھ دیتا ہے پینا ممکن نہیں ہوتا پیاس نہیں بجھاتی ایک سے زیادہ گھونٹی لیا جاتا اور رنگ بھی فرق ہے کمپوزیشن بھی فرق کانسٹیوشن بھی فرق اس کی صفات بھی فرق رنگ دیکھنے بھی فرق ہے دریا کا پانی بھورے رنگ کا مٹیالہ سا پانی ہوتا ہے اور سمندر کا پانی نیل گون ہوتا ہے جو آسمان ہے اس کی ریفلیکشن کی وجہ سے وہ نیل پانی آپس میں الگ الگ رہتا ہے اور اگر آسمان پہ دیکھا جائے سنگم کا نظر آتا ہے مٹیالے براؤنش رنگ دریا کے پانی کا ایک ٹرائنگ گلر ایریا جو دونوں سائیڈز میں سمندر کے نیلے نیل گو پانی سے کور ڈ اور انسرکل ہوتا ہے سائیڈوں کے لیفٹ اور رائٹ دونوں سائیڈوں کے اوپر سمندر کا نیلہ پانی اور ٹرائنگلر شیپ کے اندر درمیان میں دریا کا مٹیال یہ بھورا مٹی والا پانی اور یہ دونوں انٹیٹی اپنی مینٹین کرتے ہیں گڑ مڈ نہیں ہوتے مکس نہیں کرتے حالانکہ کوئی گلاس کے اندر دو لیکوڈ کو مکس اپ کریں تو تھوڑی دیر کے بعد سب کچھ مکس اپ ہو جاتا ہے آج ذرا اسے کریں کہ گلاس پانی کے لیجئے گا اور اس میں ایک سپریٹنگ ڈائم کچھ نہیں ہے لیکن یہ دونوں الہق الہق رہتے ہیں اور دیکھنے میں نظر آتے ہیں اور صرف یہ نہیں کہ ظاہر دن دیکھنے میں نظر آتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ دیپ سی ڈائیورز اور وہ سارے بتاتے ہیں کہ ان کی جو مخلوق ان کے اندر ہیں ان کی جو مچھلیاں اندر ہیں وہ دونوں پانیوں کو الگ رکھتا ہے ان کے اندر آبی مخلوقات کو بھی الگ رہنے کی پہچان دیتا ہے یہ اللہ ہے یہ اللہ کی وحی اور اس کی الہام کرتا وحی کا نتیجہ ہے بہت بڑا مجزہ ہے اللہ کا اور صرف یہ نہیں کہ اس شکل میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ زمین کی سطح پر چشمیں پھوٹتے ہیں ویسے سمندروں کے نیچے بھی چشمیں پھوٹتے ہیں اور چشموں کا پانی گرم ہوتا ہے بس آقات ہوت سپرنگ سمندروں کی تیہ میں پھوٹتے ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ کتنی دور تک زمین میں سمندر کی ایک لیر جو ہے گرم پانی کی ان گرم چشموں کی وجہ سے کتنے ریڈیس اور کتنے ڈائی میٹر کے اندر گرم پانی کا پول رہتا ہے اور اس کے اردگرد تھنڈے پانی کا پول مکس اپ نہیں ہو جاتے اور یہاں ایک لیئر نیچے گرم پانی کی جلتی رہتی اور اوپر تھنڈے پانی کی علامات ہیں اللہ فرماتے ایک رکاوٹ ہے جو نے گڑ مڈ خونے سے روک دیتی ہے یہ اللہ کا کلمہ ایک کو نیالگ رہنا میں تمہیں الگ رکھنا چاہتا ہوں اور وہ اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کی احقامات کی اطاعت کر کے وہ الگ رہتے ہیں وہ ہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا پھر اس سے نصب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے پانی کے حوالے سے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ پانی بزات خود اللہ کی کتنی زبردست مخلوق ہے کہ ایک پانی میرے اور آپ کے لئے اور انسانوں کے لئے کتنے متفرق فائدے لے کر آتا کتنے ڈائیورس کام کرتے ہیں پانی کے ساتھ میں دوہ رہا ہوں گی نہیں زینوں میں دوہ رہا لیجی لیکن وہی پانی جو اتنے اتنے بڑے سمندر ہیں کہ ہوت وارٹر کرنٹ ریور وارٹر 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 وہی پانی انسان کی نسل کو چنانے کا ذریعہ یہ اللہ ہے یہ بڑا سمندر بھی پانی کا اور وہ بوند کا قطرہ جو ٹپکایا جاتا ہے رحم مادر میں انسان کی نسل کو چلانے کے لیے وہ بھی پانی یہ رب ہے اس پانی کے ساتھ وہ کیا کیا سلسلے چلاتا ہے یہ رب ہے یہ اس کی پانی کے قطرے سے جس سے وہ ایک انسان بناتا ہے پھر اسے پانی کے قطرے سے اس کی نسل چلاتا ہے یہ پانی ہی کا قطرہ ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالی اس اللہ نے بتایا کہ اس پانی کے سلسلے سے تمہارا نصب بھی چلتا ہے تمہارا سسران بھی چلتا ہے دیکھو اللہ پانی کے ان دو سلسلوں کو متوازن الگ الگ رکھتا ہے نا دونوں گڑ مڈ ہو کے اپنی اپنی شناخت کھو تو نہیں دیتے دونوں اپنی اپنی شناخت اور انٹی ختم ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر پیدا ہونے والی مخلوق اس انٹی کو محسوس کرنے اس کے کمی اختیار کرتی ہے وہ اپنی خدود کے اندر رہتی ہے تو تم اسی پانی سے جب تمہارے نصب اور سسرال کے سستے چلائے تو تم اپنے نصب اور اپنے سسرال کے رشتوں کو توازن اور اتدال سے کیوں نہیں چلا سکتے تم اپنے حقیقی نصب کے رشتوں اور اپنے سسرال کے رشتوں کو عدل کے ساتھ اتدال کے ساتھ توازن کے ساتھ ہم مہنگی کے ساتھ دونوں کی انٹیٹیز کو برقرار رکھ تم اپنی زندگیوں میں سلسلہ کیوں نہیں جاری رکھ سکتے آج میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر یہ عدل نظر نہیں آتا حالانکہ اللہ کا مطالبہ کیا ہے وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے اور اللہ نے فرمایا کہ عدل کرو چاہے اس کی ذات میں تمہاری اپنی ذات اس کی زد میں تمہاری اپنی ذات یا رشتدار کیوں نہ آئے عدل کا چاہ آزا یہ ہے کہ اللہ نے دو الگ الگ قسم کے رشتے بنائے بہنیں بھائی 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 بہنوں اور بھائیوں کو الگ الگ ریلیشنشپ میں رکھ تم دونوں کے حق کیوں نہیں کر سکتے ان دونوں کو خلط ملط کیے بغیر دونوں کے حق دونوں کے حسگو دونوں کے معاملات کیوں نہیں کر سکتے تمہاری بیٹے بھی ہیں تمہاری بیٹیاں بھی ہیں تمہارے پوتے بھی ہیں تمہارے نوازے بھی ہیں تمہیں سب کے درمیان عدل کیوں نہیں کر سکتے ان سب کو خلط ملط کیے بغیر انٹر منگل کیے بغیر ان کی محبتوں کو ان کے رائٹس کو ان کی توجہ کو ان کی اٹینشن کو ان کے ساتھ اپنی دیننگز کے طریقوں کو خلط ملط یا جمبل کیے بغیر ایک ٹوٹل کیاوس اور پینک اور کیاوٹک زندگی میں داخل ہوئے بغیر تم سب کی انٹیٹی اور شناخت کو الگ لے کے کیوں نہیں چل سکتے سسرال دیتے دیتے سسرال کے حقوق جو ہیں ان کو پامال کر دیا جاتا ہے توازن عدل انصاف اعتدال یہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں اس مثال سے بتائی جا رہی ہیں کہ سسرال اور نصب کے رشتے اور اپنے اردگرد باقی تمام رشتوں کے اندر بھی اسی طرح توازن رکھو جیسے اللہ کی پوری کائنات کے اندر توازن اور عدل کا طریقہ قائم ہے اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوچھتے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باگی کا مددگار بنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تو ہم نے ایک بشیر اور ایک نظیر مبشر ونظیر بنا کر بھیجائے ان سے کہہ دو میں اس کام پر تم سے کوئی عجرت نہیں مانگتا میری عجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی جا ہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے کبھی مرنے والا نہیں اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اس کا باخبر ہونا کافی ہے جس نے چھے دنوں میں زمین اور آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے پھر آپ ہی کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا رحمان اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو اللہ نے اپنی شان کی پہچان دی اور پھر کہا کہ وہ رحمان ہے جس نے تمہارے لئے اتنا زبردست کائنات کا نظام والد کیا اب اس کی پہچان جو اس کی صفات کو اس کی قدرت کمالات کو جانتا ہے اس کی پہچان کسی ایسے شخص سے پوچھو ان لوگوں سے جب کہا جاتے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں رحمان کیا ہے رحمان کیا ہوتا ہے اللہ سبحان تعالیٰ کے تعارف میں اس کی صفاتی ناموں میں سے ایک بہت زبردست صفت اس کی رحمان ہونے کی صفت ہے اور رحمان ہونے کی صفت ہے کہ مبالغے کی حد تک رحم کرتا ہے اس کا رحم حدود اور قیود سے طوفان کی طرح طغیانی کی طرح اس کا رحم حدود اور قیود سے نکل نکل جاتا ہے ایسے رحمان رب کے آگے سجدہ کرنے کا حکم جب کافروں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر دین ابراہیمی کی تحریف ہو چکی تھی اللہ کو مانتے بھی اللہ کو رب اکبر کہتے رب کعبہ کہتے تھے ہاں اس کے نائب اور اسسسٹنٹس اور سبارڈنیٹس اور ہیلپرز تین سو ساٹھ بٹوں کی شکل میں بنا کے انہوں نے کعبہ کے اندر نصب تو کر رکھے تھے لیکن اللہ کی پہچان تھی اللہ کو اللہ کے نام سے جان دے رحمان کے حوالے سے نہیں جان دے تو جب ان کو اللہ کی بجائے رحمان کا تذکرہ کیا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ رحمان کیا ہے اور پھر کہتے تھے کیا بس جسے سجدہ کہہ دے ہم اسی کو سجدہ کر لیں یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی یہاں پہ آیت سجدہ ہے اور یہ وہ آیت سجدہ ہے جس پر تمام اہل علم کا متفق رائے ہے کہ اس پر سجدہ کیا جائے گا اور ہر کاری کو ہر سامے کو ہر سننے والے کو ہر پڑھنے والے کو اس پر سجدہ کرنا واجب ہے آیت سجدہ کی تلاوت سجدے کے عداب کو بہرحال دہر لیجئے میں آج نہیں دہر آنگی اللہ سوال تعالی یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے یہاں پر ہمیں حدیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ اس موقع پر جو نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم اس آیت کو سننے کے بعد جو جواب دیتے تھے زیادہ ناللہ خضوان زیادہ کر دے اللہ ہمیں خشو میں اور خضو میں ما زیادہ للعادائی نفورا جو نہیں بڑھتا ہے جتنا نہیں بڑے کافر نفرت میں کہ جتنا کافر نفرت میں بڑے ہیں اس سے زیادہ اللہ ہمارے خشو اور خضو میں اضافہ کر دے تو لہٰذا اس آیت کو پڑھنے کے بعد ابھی صلی اللہ علیہ سلم یہ جواب بھی دیتے تھے اور سجدہ جو ہے اس آیت پر وہ بھی واجب ہے بڑا متبرک ہے وہ جس نے اسمان میں برج بنائے اور اس میں چراغ اور ایک چمکتہ چاند رشن کیا وہی ہے جس نے رات کو اور دن کو ایک دوسرے کا جان رشین بنایا ہر اس شخص کے لئے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے رحمان کے بندے عباد رحمان رحمان کے بندے عباد عبد کی جمع اور بندے کس کے ہیں رحمان رحمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے اور وہ صفت ہے جس میں مبالغے کا رحم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ میں ہم نے اس رحمان کی تفسیر پر وضاحت سے بات کی تھی اگر مختصرا دہرائیں تو رحمان وہ رب ہے جس کا رحم مبالغے سے زیادہ ہے حدود اور قیود سے نکل نکل کے جاتا ہے اور رحمان وہ رب ہے جس کا رحم اتنا زیادہ اور اتنا عام ہے کہ وہ سب پر رحم کرتا ہے مومنوں پر مسلمان پر قافر پر فاسق پر فاجر پر منافق پر دین اور قرآن کے دشمنوں پر بھی رحم کرتا ہے اور دین کی اشاعت کرنے والوں پر بھی رحم کرتا یہ وہ رحم ہے جو صرف نمازیوں پر نہیں بے نمازیوں پر بھی رحم کرتا ہے زکاة دینے والوں پر صدقات اور خیرات کرنے والوں پر نہیں مانعین زکاة پر بھی رحم کرتا یہ کیا ہے یہ دنیا میں اس کی صفت ہے کیونکہ ہم پیچھے پر کر چکے ہیں پھر دوھرا لیجئے کیونکہ دنیا امتحان گاہ ہے اور ہر امتحان گاہ کا ہر اگزامنیشن ہال کا ایک اصول اور طریقہ ہے کہ امتحان گاہ میں بنیادی ضرورت کی چیزیں سبھی کو دی جاتی ہیں نالائق شاگردوں کو بھی اور لائق اور اچھی تیاری کر کے آنے والوں کو بھی کبھی کسی امتحان گاہ میں آپ نے ایسا نہ ہوتا ہوا دیکھا ہوگا نہ ہوگا کہ اچھی کرسی اور میز وہ بچہ جو بہت اچھی تیاری کر آیا جو پرچہ اچھا حل کر رہے اسے تو کرسی میز سے دے دیا جائے لیکن نالائق بچے کو جو تیاری کر کے نیاز کو کرسی میز سے محروم کر دیا جائے بلکہ این ممکن ہے کہ ایک نالائق سٹوڈنٹ کی کرسی پنکھے کے نیچے ہو اور لائق شاگرد کی کرسی پنکھے سے دور ہو یہ امتحان گاہ کی اصول ہے تو یہ دنیا امتحان گاہ ہے اللہ سبحان تعالی اس امتحان گاہ کے اندر سب ہی کو نعمت سے نواز تے اور آپ نے دیکھا اللہ سبحان تعالی مال اولاد عزت صحت جسم کے آزا ہوا مٹی پانی رزق خوراک سب کو دیتے کیسے مسلمانوں کو نمازی کو نہیں سب کو دی گئے کیونکہ امتحان گاہ یہ دیکھا نہیں تو اللہ نے آزمان ہے تو وہ رحمان ہے دنیا میں اس کا رحم آم ہے وہ سب پر رحم کرتا ہے اور مبالکہ کی حد تک کرتا ہے یہ تو اس کے رحم کی صفت ہے جو دنیا میں ہے قیامت کے دن بھی اس کا رحم مبالکہ کی حد سے دنیا دار امتحان ہے اور دنیا کے قیامت کے بعد دار الجزا ہے دار ال امتحان میں وہ رحم ان ہے مبالغیت کی حد تک رحم عام ہے لیکن دار الجزا میں مبالغیت تو ہوگا اس کی رحم میں لیکن عام نہیں ہوگا دار الجزا میں پھر وہ انہی پر رحم کرے گا جو دار دنیا کے دار ال امتحان میں جب رحم نے انہیں نعمتوں سے نوازا تھا تو دار ال امتحان میں جو اس رحم کی بندگی کرتے تھے اس کی عطاق کرتے تھے نہ نفس کی نہ گھرانے کی نہ معاشرے کی نہ ملک و ملت کی اگر وہ رحم کے حکمات سے کلیش کرتے تھے پھر کسی کی نے صرف رحم کی بندگی اور عطاق کرتے تھے تو پھر قیامت کے دن وہ رحیم ان عباد الرحم پر رحم کرے گا نویت اور قیفیت اور انداز بدلے گا لیکن مبالغے میں کمی نہیں آئے گی تو لہٰذا بہت ضروری ہے جاننا ان بندوں کی صفات کو جن پر قیامت کے دن مالک یوم الدین رحیم بن کر رحم کرے گا کیونکہ اللہ کے رحم اور رحمت کے بغیر تو کوئی جنت پہ داخل ہو نہیں سکتا اور قیامت کے دن رحم کے مستحق کون سے لوگ ہوں گے جو دنیا میں رحمان کے بندے بن کر رحمان کی بندگی مالک یوم دین رحیم کے رحم کے مستقق بن کے جنت کے خقدار ہوگی سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر سکسٹی تری سے آگے ان عباد الرحمان کی صفات بتائی ہیں پہ خوبصورت صفات ہیں تو لہٰذا اب اس رکوع کے اندر جب ہم پڑھیں گے تو اللہ آپ کے لئے جاننا بہت زیادہ ضروری محض اس لئے ہے تاکہ ہم قیامت کے دن اس مالک یوم الدین کے رحم کے مستحق بن جائیں عباد الرحمان کی پہلے صفت جو اللہ فرما رہے ہیں جو رحمان کے بندے ہیں جب میں نے پہلی دفعہ یہ آیت پڑھی تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کی پہلی صفت یہاں پر نماز روزہ زکاة تقوی کوئی چیز ایسا تذکرہ نہیں کیا گیا ہاں وہ آگے آئیں لیکن اللہ نے اپنے بندوں رحمان کے بندوں کی پہلی صفت رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے نرمی سے چلتے ہولے ہولے چلتے آہستہ چلتے چال کا چلنا رحمان کے بندے ہونے کی صفت تک یہ کیا معاملہ ہے یاد رکھے گا ایک چال کسی شخص کی اس کی بہت سی حالتوں کی اکاسی کرتی ہے چال عمر کی اس کی اس کے سیکس کی اس کی ذہنی حالت اس کی جسمانی حالت اس کی سوشل حالت اس کی ایتھکل حالت بہت سی چیزوں کی اکاسی کرتی ہے مثلا آپ دیکھیں کہ بچے کی چال جوان کی چال اور بچے کی چال اور بڑے کی چال اور عورت کی اور مرد کی اور بیمار کی چال اور بیمار کمزور ضعیف لاغر کی چال اور تندست اور توانا اس کی چال اور تو صرف عمر کے ساتھ جسمانی حالت کی قیفیت کے ساتھ چال کا تعلق نہیں ہے اس کے ذہن کی خالت اس کے سوشل سٹیٹس کے ساتھ بھی ایک مالدار کی چال اور ہوتی غریب مفرس کی چال اور ہوتی ایک فقیر کی چال اور ہوتی ہے اور ایک حاکم کی چال اور غلام کی اور آقا مالک کی اور ایسے ہے کے نہیں اور صرف یہ سوشل سٹیٹس اور مالی قیفیت بھی نہیں سب سے بڑھ کے اگر آپ دیکھیں تو ذینی حالت کے حوالے سے بھی چال فرق ہے آپ نے اردگیر دیکھا ہوگا ایک بدماش بھتہ لینے والا ایک بدماش ایک سرغنہ گھنڈا اس کی چال اور اس کے چلنے کا انداز ہی اور اس کے مقابلے میں ایک نیک او کار ایک نمازی ایک پرہیز کار کی چال اور دیکھ کر چال سے پتا چل جاتا ہے کون بدماش ہے اور کون نیک ہے ایک فہشہ عورت کی چال اور نیک نیک خاتون کی چال اور ایک موڈل اور طریقے سے چلتی ہے ایک متقبر شخص اور طریقے سے چلتا ہے تو چال انسان کی صرف عمر اس کی جسمانی قیفیت اس کی مالی اور اس کی سوشل قیفیت ہی نہیں اس کی ذہنی قیفیت اس کے دل اور دماغ کی اقاسی بھی کرتی مومن کی چال کیسی ہوتی ہے مومن کی چال کے اندر اتدال ہے جماؤ ہے ٹھہراؤ ہے سکون ہے اور ایک اپنا اٹھان اور ایک اپنا وقار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو آپ کے چلنے کی قیفیت چھوٹے قدم اٹھاتے تھے بہت لمبے لمبے قدم نہیں اٹھاتے تھے اور آپ کے جسم کی قیفیت یہ ہوتی تھی کہ گویا آپ دھلوان سے اتر رہے ہیں دھلوان سے اتر تھی وقت انسان بڑے جماؤ اور ٹھہراو کے ساتھ قدم رکھتا ہے اور لٹک لٹک کے پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے چلنا مٹک مٹک کے چلنا باہوں میں باہیں ڈال کے رستے میں چلنا مومن کی چال اس کی شناخت ہے مومن کی چال اس کے وقار کو اس کی پسنیلٹی کو اس کی اٹھان کو اس کی چال کا وہ جو سکون اور وقار ہے وہ بھی اس کا تعروف اصل میں یہ جو کہا جا رہے ہیں نرم چال چلتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تقبر نہیں کرتے ان کی چال کے اندر تقبر کی نفی اور ایک آجزی اور ایک نرمی کا تصور اکڑ نہیں ہے تقبر اکڑ تفاخر ایک فخر کا طریقہ نہیں ہے نرم چال چلتے ہیں آجزانہ چال چلتے ہیں اور چال کا چلنا بھی انسان کو اللہ کی زمین کے لئے محبوب یا مقبوض بنا دیتا ہے ہمیں قبر کی زمین کا وہ مقالمہ یاد ہے دہرالی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا کہ جب ایک نافرمان اللہ کے سرکش کو متقبر کو قبر کے حوالے کیا چاہتا تو وہ کیا کہتے میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے مجھے تو سب سے زیادہ مبغوض تھا اور ایک فرمابردار کے ساتھ قبر مخاطب ہو کر کہتی کہ میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے تو مجھے ان میں سے سب سے زیادہ محبوب تھا تو وہ چال ہے زمین کے سینے پر چلی جانے والی چال بھی کبر کے لئے انسان کو محبوب یا مبغوض بنائے گی تو چال بڑی اہم چیز ہے اچال ذہن کی اقاسی کرنے والی کو اللہ سب نمبر ایٹین کے اندر یہ آئے کہ اللہ کو اقڑنے والے غرور کرنے والے فخر کرنے والے اللہ سب محبوب نہیں اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر فورٹی سیون میں اللہ سب فرماتے تم لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اقڑتے وے اور دکھاوا کرتے وے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو لہٰذا اقڑ کے چلنا دکھاوے ریا اپنے تفاخر کے لئے چلنا یہ وہ چلنا ہے جو اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے نہ زمین کو پسندیدہ ہے نہ اللہ کو پسند ہے نرم چال آجزی کی چال بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو پھر گویا یہاں پر صرف چال ہی نہیں پیچھے ذہن کی نشان دہی بھی کی جا رہی ہے کہ اللہ کے بندوں کی پھر پہلی صفت یہ ہے کہ ان کی چال بتاتی ہے کہ اللہ کے بندے عباد الرحمن وہ ہیں جو اپنی زندگی میں تقبر کی نفی کرتے ہیں تقبر کی گھومنڈ کی غرور کی تفاخر کی نفی کر کے آجزی اور ان کے ساری سے زندگی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں تقبر عباد الرحمن کی صفت نہیں عباد الشیطان کی صفت ہو سکتی ہے عبد التاغوت کی صفت ہو سکتی ہے تقبر ایک انتہائی گندہ جذبہ ہے اللہ کو انتہائی ناپسندی دا ہے کیوں کیونکہ کبریائی کا حق ہے کی بریائی اللہ کی شان ہے کی بریائی اللہ کی صفت ہے کی بریائی اللہ کی ریدا ہے اور حدیث مبارکہ کے مفہوم میں آتا ہے کہ اللہ سے اللہ کی ریدا چھیننے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس پر غزب ناک ہوگا اللہ کی بریائی کی ریدا جو اسے چھین اللہ اکبر کی صدا ایک دن میں پانچ دفعہ ازان سے پکاری جاتی ازان کا پہلا قلمہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نماز کے بعد پہلا قلمہ نماز کے آغاز کا پہلا قلمہ تقبیر اللہ اکبر رکو میں جاتے وقت سجود اٹھتے وقت سلام پھیرنے کے اللہ مومن کی تربیت ہے بار بار اللہ اکبر کا قلمہ پکار اپنی زبان سے اس کا اعلان اس کا اقرار اس کا دعویٰ یہ اللہ کی کبریائی کا اطراف اور اللہ کی کبریائی کے بعد اپنی آجزی کی تربیت ہے تقبر کا مطلب ہے استقبار یا تقبر کا مطلب ہے بڑا بننے کی کوشش کرنا یاد رکھئے گا کبریائی چونکہ اللہ کا حق ہے اللہ کی مخلوق بڑا بننے کی کوشش تو کر سکتی ہے بڑا بن نہیں سکتی بڑے سے بڑا حاکم بڑے سے بڑا مالدار بڑے سے بڑا پہلوان بڑا بننے کی کوشش کر سکتا ہے بن نہیں سکتا کیونکہ جو بڑا ہے وہی بڑا ہونے کے لائق ہے وہی اقبر ہے کوئی اقبر نہیں ہو سکتا کوئی بڑا بن سکتا ہے لیکن اقبر اللہ ہی ہوگا اور اللہ ہی رکھے گا عبد سے لے کے عزل تک عبریائی اسی کا حق ہے اسی کی صفت ہے اسی پھوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ہم سب کا دل کرتا ہے کہ ہمارا لباس اچھا ہو ہمارا لباس اچھا ہو ہمارا پہنو ہماری اوڑنا ہمارا سب کچھ اچھا ہو اور ہمارے ہاتھ کا کوڑا اچھا ہو تو کیا یہ تکبر ہے اچھا پہننے اوڑنے کی خواہش یا اچھا پہننا اوڑنا کیا یہ تکبر ہے میں لوگوں سے بہتر پہننا چاہتی ہوں تو کیا یہ تکبر ہے آپ صلی اللہ علیہ میں فرمایا اللہ صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے یہ تکبر نہیں اچھا پہننا اوڑنا اچھا پوزیس کرنے کی خواہش یہ تکبر نہیں آپ نے فرمایا بلکہ تکبر یہ ہے دو چیزیں بہتر الحق وغمت الناس بہتر الحق کا مطلب ہے حق کا انکار اور حق کہاں ہیں قرآن و حدیث کے ذریعے اللہ کے قرآن کے حدیث کے جو برحق احکماتے ان کا انکار کرنا ماننے سے عمل کرنے سے کسی شکل میں ان کا انکار کرنا اپنے روئی اپنے انداز اپنے معاشر اپنی برادری اپنے حکومت کے قوانین کو درود سمجھ نہ اور اللہ اور اللہ کے نظام کو غلط سمجھ نہ یہ تکبر ہے بہتر الحق اور دوسرا تکبر ہے اللہ کی مخلوق الناس کو اپنے سے حقیر کم تر بتر سمجھ نہ اپنے آپ کو آلہ سمجھ دوسرے کو بتر سمجھ نہ یہ جذبہ یہ بھی تکبر ہے یہ دو انداز ہیں تکبر کے اور یاد رکھئے گا قرآن حدیث قصص الانبیاء قصص القرآن بھرے پڑے ہیں تذکروں سے متقبرین کی انجام سے جس جس نے اس روح زمین پر تقبر کیا اللہ کو تقبر کرنے والے پسند ہی نہیں ہے ان کا بدترین انجام کرتا ہے اللہ اس روح زمین پر سب سے پہلا تقبر اللہ کی مخلوق میں پہلا تقبر شیطان نے اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کرو ابا وستقبر کانا من القافرین ابا انکار کیا تھا شیطان یہ کیا ہے بہتر الحق ہے غم تناس کیا تھا شیطان نے مجھے تنہیں آگ سے بنائے اس کو تنہیں مٹی سے بنائے میں اس سے بہتر اللہ نے پوچھا تھا شیطان تجھے کس چیز نے منع کیا کہ آدم علیہ سجدہ کرتا اس نے کہا میں بہتر مجھے آگ سے بنائے تنہیں مٹی کو بنائے اپنے سورس اپنے آریجن کو اس سے بہتر تصور کرنے کا خیال بھی تھا یہ تقبر تھا جو شیطان نے کیا تھا اللہ نے کہا وستقبرا اس نے تقبر کیا بنا تقبر کرنے کی کوشش کی اللہ نے سوال بھی کیا تھا کیا بات ہے تو ہے ہی بڑا یا بڑا بننے کی کوشش کر رہے میں پھر دور آ رہی ہوں کوئی بڑا بننے کی کوشش کر سکتا بڑا بن نہیں سکتا اللہ کے مقابلے میں شیطان نے وستقبرا بڑا بننے کی کوشش کی تھی طلب کیا تھا ناکام ہو گیا تھا انجام کیا ہوا تھا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کافروں میں سکھو گیا تھا تکبر کرنے والے ابلیس وہ جو عبادت کے زور پہ فرشتوں کا جلیس رم نشین بنا تھا ایسے عبادت گزار ابلیس نے جب تکبر کیا تھا کافروں کی سب میں شامل کر دیا گیا تھا شیطان رجیم بنا دیا گیا تھا اللہ نے حکم الرئیلان صادر کر دیا جو تم میں سے شیطان کی پیروی کرے گا میں سب جہنم میں بھر دوں گا یہ ہے تکبر کرنے والے شیطان کا انجام اور یہ ہے متقبر وں کا انجام اور تکبر کرنے والے رحمان کے بندے نہیں شیطان کے بندے پھر تکبر کیا کس نے تکبر کیا زمین میں آستانی نربی سے چلتے ہیں والا تمشی فیل ارز مرح کارون نے کیا کیا سونا چاندی ہیرے جوارات اپنے مال کے تکبر میں اکڑ کے نکلا تھا تکبر اور گھومنڈ میں اور غرور میں نکلا تھا ارے کتنے لوگ تھے جو اس کے مال کی چابیاں اٹھاتے تھے اس کے خزانوں کی چابیاں لے کر نکلتے تھے اکڑتا وہ غرور کرتا وہ نکلا تھا اللہ یاد رکھئے گا یہ غرور آنکھوں کا ڈاٹ دلوں کا کفل کانوں اور دلوں کا پردہ بن جاتا ہے ایمان سے روک دیتا ایمان سے محروم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے تکبر کیا تھا اہل کتاب نے یہود اور نسارہ کو بڑا تکبر تھا وہ کیسے تکبر کرتے تھے وہ کہتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں ہم تو اللہ کے بڑے چہہتے ہیں بڑے لادلے ہم اللہ کے بیٹے ہیں یہ تکبر کرتے تھے کہ ہم بہترین گروپ آف پیپل ہیں یہ ان کا تکبر محمد صلی اللہ علیہ کو آنکھوں سے دیکھنے جاننے ماننے پہچاننے کی وجہ سے ڈاٹ کانوں کا ڈاٹ دلوں کا غلاف اور پردہ بن جاتا ہے ابو جہل نے کیا کیا تھا تکبر ہی تو تھا کتنا تکبر تھا ابو جہل کو اس کے تکبر اس کا تکبر اس کی موت کے وقت تک نہیں گیا تھا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میدان بدر میں حضرت افران رضی اللہ عنہ کے رخمی حالت میں لیٹا تڑپ رہا تھا اور حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار اٹھائی تھی کہ اس کی گردن اڑھا دیں تو اس نے کیا کہا تھا یہ پہلے ہی کہہ رہا تھا کسی بڑے کسی آلی شان جنگ جو کے ہاتھوں مارے جانے کی بجائے میری اتنی زلط ہوئی کہ چرواہ کے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں مارا جا رہا چرواہ کے دو چھوٹے چھوٹے کم سن بچوں کے ہاتھوں مارا جا رہا میری اتنی زلط ہوئی کسی کڑیل جنگ جو کے ہاتھوں تو مارا جاتا کم اس پر بڑ بڑھا رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب تلوار سونتی تھی تو اسے کیا کہا تھا دیکھو جب میرا گلہ کاٹوگے تو ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب لوگ میرا سر دیکھیں گے سردار قریش کی گردن بڑی لمبی تھی مرتے دم تک تقبر رہی نکلا انچام کیا انکار حق حق سے محروم رہا تھا محمد کی زمان مبارک سے قرآن خود سن چکا تھا یہ بدبخت انپڑ نہیں تھا جاہل نہیں تھا بددوں میں سے کچھ کو ایمان مل گیا انپڑوں کو ایمان کی توفیق مل گئی یہ محروم رہ گیا مدینہ مکہ کے اندر بہت تھوڑے لوگ پڑے لکھے لٹریٹ تھے ابو جہل was one of them one of the few educated people of مکہ but despite that ایمان سے ایمان تکبر بڑھا تھا سرداری کا شاید اپنے علم کا پتہ نہیں کس چیز کا گھومنڈ تھا محمد صلی اللہ علیہ کی زبان مبارک سے اس نے قرآن کی تلاوت سنی تھی ہر آپ بار ہاں میں آپ کو یہ بات تکبر کی نفی کے حوالے سے بات سمجھاتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ جب شبہ میراج سے واپس تشریف لائے تھے تو امی خانی رضی اللہ عنہ کو رودات سنانے کے بعد جب باہر نکلے اللہ اس بدبخت نے آپ کی زبان مبارک میں سے مکہ کی بستی میں سے پہلا مر تھا جس نے آپ کی زبان سے رودات سنی تھی ایمان نہیں ملا تھا یہ تقبر تھا یہ ہے تقبر کا انجام ایمان سے روک دیتا ہے خدایت سے روک دیتا اللہ کی محبت سے محروم کر دیتا اللہ کے محبوب بندوں کی سف سے نکال دیتا اور یہ تقبر بدترین انجام سے دوچار کرتا ہے پورے قصص علمیات دیکھ لیجئے پھر دہرہ لیجئے ابلیس فیرون قارون حامان عبی بن قلف ابو جہل اہل کتاب سب اپنے تقبر اور گھومنڈ کی وجہ سے اتنے بڑے عبرت ناک انجام سے دوچار ہوئے ہدایت سے محروم رہے اللہ کی محبت سے محروم رہے اللہ کے قرب سے محروم رہے سب کچھ ہونے کے باوجود محروم ترین لوگ ہوگے بڑا برا انجام تقبر کا اور تقبر وہی شخص کرتا ہے جس کو اللہ نے کچھ نعمتوں سے نواز رکھا ہوتا ہے اللہ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 23 اور 24 میں فرمایا جو میں تمہیں دیتا ہوں اس پہ اقڑا نہ کرو اس پہ غرور نہ کیا کرو فخر نہ جتایا کرو اللہ کو فخر کرنے والے تقبر کرنے والے گھومنڈ کرنے والے اللہ کو پسند ہی نہیں اور اللہ نے یہ تو واضح طور پر رنانس کر دی ان اللہ اللہ یخب المتقبر اس بات میں کوئی شک نہ کرنا کہ میں تقبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا تقبر کرنے والا وہ ہے جو اللہ کی رضا کو چھین نے کی کوشش کر رہے اللہ تو اس پر غزب نا محبت کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں اسی طرح سورہ مومن کی آیت نمبر سیونٹی فائی میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھٹکنے کا انجام بتایا اور پھر آگے بتایا زالکم یہ انجام پتہ تمہارا کیوں ہوا کافروں کا انجام ہدایت سے محروم ہونے والا انجام بترین انجام تمہارا کیوں یہ تمہارا انجام صرف اس لی ہوا کہ جو دنیا میں میں نے تمہیں نعمتیں دی تھی ان پر تم اکڑتے تھے فخر جتاتے تھے غرور کرتے تھے بغیر کسی حق کے اور تم اکڑ جت لاتے پھرتے تھے ادخل داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ وہیں رہو گے تقبر کرنے والوں کے لئے تھکانہ بہت برا ہے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ احقاف کی آیت نمبر بیس میں فرمایا فالیوم آج کے دن تجزون عذابل ہونی بیما قنتم تستقبرون فی الارض بغیری حق و بیما قنتم تفسقون چلو جاؤں اب جہنم رسوائی کا عذاب چکھو کیوں کیونکہ تم زمین میں بغیر کسی حق کے تقبر کرتے تھے خدا داد نعمتوں پر تقبر کرنا انسان کا حق نہیں ہے خدا داد نعمتوں پر شکر کرنا بندے کا حق تقبر کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ النساء کی آیت نمبر 173 میں فرماتے ہیں وہ لوگ جو تقبر کرتے ہیں فیعذب ہم عذاب علیم جو لوگ دنیا میں نساء آیت نمبر 173 جو لوگ دنیا میں تقبر کرتے ہیں اللہ ان کو عذاب دے گا عذاب دردناک وَلَا يَجِدُونَ لَهُم بِن دُون اللہ وَلِيَو وَلَا نَصِيرَ اور اللہ کے علاوہ ان کو کوئی مددگار نہیں ملے گا تقبر کرنے والے سے اللہ خود انتقام لے گا اور کوئی اس متقبر کو بچا نہیں سکے گا سوائے اللہ کے جس اللہ کی قبریائی کی ردائس نے چھیننے کی کوشش کی تھی پھر وہ خود انتقام لے گا اور اس اللہ وَلَا کے علاوہ کوئی اس کی مدد نہیں کر سکے گا متقبر کی کیا انجام ہے جہنم بِسَمَسْوَ لِلْمُتَقَبِّرِينَ اور جہنم میں انداز کیا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حدیث کے ذریعے بتاتے آپ صلی اللہ وآیس نے فرمایا قیامت کے دن تقبر کرنے والوں کو چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں پیدا کیا جائے گا یہ چھوٹی چونٹیاں پتہ کون سی ہیں یہ جو عام ہمیں زمین پر چلتی ہوئی نظر آتی ہیں وہ نہیں ہے چھوٹی چونٹیوں سے مراد کیا ہے چھوٹی چونٹیوں سے مراد وہ بلکل چھوٹی باریک سی سنہر رنگ کی گولڈن رنگ کی جو باریک چونٹیاں ہیں اسے مراد وہ ہے یاد رکھے گا یہ وہ اللہ کی مخلوق ہے جو ننگی آنکھ سے خردبین کے بغیر جو سب سے چھوٹی مخلوق نظر آتی ہے یہ وہ ہے اس سے چھوٹی مخلوق پر ننگی آنکھ سے نہیں میکروسکوپ کے ذریعے تو ہے موجود ہے لیکن ننگی آنکھ سے نظر آنے والی سب سے چھوٹی مخلوق پر چھوٹی چونٹیا ہی ہیں تو قیامت کے دن ارے دنیا میں بڑا بنتے تھے بڑا بننے کی کوشش کرتے تھے اب تمہیں سب سے چھوٹی مخلوق بنا کر اٹھائے جائے گا چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں پیدا کیا جائے گا اور حدیث نے بتایا کہ اس کے بعد ان کو بولس کی طرف ہانکا جائے گا اپنی عزت پر فخر کرتے تھے دنیا کی بیزتیاں کرتے تھے اپنے اس وجہ سے دنیا کو ظلیل اور رسوہ کرتے تھے اور اپنی ہانکا جائے گا ہانکا کس کو جاتا جس کو ظلیل اور رسوہ کیا جائے جانوروں کی طرح ان کو بیزت ان کو ظلیل اور رسوہ کیا جائے پہلے ان کو چھوٹا کیا جائے گا پھر ان کو ظلیل اور رسوہ کیا جائے اور بولس کی طرف ہانکا جائے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ بولس کیا ہے آپ نے فرمایا جہنم کا ایک بہت گہرا گڑا جہنم کا ایک بہت گہرا گڑا جہاں پہ جہنمیوں کا اس کی گہرائی کی وجہ سے جہاں پہ جہنمیوں کا خون پیپ اور پسینہ جمع ہوگا تو آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے 180 ڈگریز ان کی حالت بدل دی جائے گی دنیا میں بڑا بنتے تھے قیامت کے دن چھوٹا کیا جائے گا دنیا میں اپنی عزت کے اوپر فخر جتاتے تھے آخرت میں زلیل اور رسوہ کیا جائے گا ہنک کا جائے گا جانورو کی طرح اور دنیا کے اندر بلندی کی طرف آسمان کو چھونے کی کوشش کرتے اللہ نے فرمایا والا تمشی فلر زیف مرحا اکڑ کے نہ چلو تم پہاڑ کو نہیں پھاڑ سکتے ہو آسمان کی بلندی کو چھونے کی کوشش کرتے متقبر میں اڑ جاؤں میں سب سے بلند ہو جاؤں بڑا بن بن کے اوپر پھول پھول کے اوپر اڑتے تھے ان کو گہرائیوں میں گرا دیا جائے گا اور پھر بدتری نظاب سے دوچار کیا جائے گا یہ انجام ہے تقبر کا تاریخ میں بھی موجود ہے اور مستقبل میں بھی اللہ نے روداد سنائی ہیں تقبر یاد رکھئے گا اس کا آغاز دل سے ہوتا ہے کیسے نظر آئے گا کیسے پہچانا جائے گا کیسے ہوتا ہے تقبر تقبر کرنے والے کے لچھان انداز کیسے ہوتے ہیں تقبر کا آغاز دل سے ہوتا ہے وہی دل جس کے لئے آپ صلی اللہ میں فرمایا تھا جسم میں ایک ٹکڑا ہے جب وہ ٹھیک رہتا تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہوتا ہے تقبر کا آغاز بھی دل سے ہوتا ہے جیسے نفاق کا بیج بھی دل میں پڑتا ہے اور سارا جسم منافق کا جسم بنتا ہے تقبر کا بیج بھی دل میں پڑتا ہے کبھی باب بنیاد ہوتا ہے کبھی بے بنیاد ہوتا ہے کسی وجہ سے ہوتا ہے کبھی اس کے پاس نعمت شروع ہوتا ہے جب سب سے پہلے دل میں آتا ہے تو دل کی قیفیت اور دل کے رویے اور حالتیں بدل جاتی ہیں جب تقبر صرف دل میں ہوتا ہے تو پہلی چیز جو چھٹ جاتی ہے وہ ذکرِ الٰہی متقبر کی زندگی میں سے جو پہلا چینج آتا ہے ذکرِ الٰہی چھٹ جاتی ہے اللہ کی یاد دل میں سے اٹھ جاتی ہے اللہ کا نام زبان پہ سے اور اللہ کی یاد دل میں سے اٹھ جاتی ہے یہ تقبر کا پہلا ریزلٹ ہے اب زبان پر اللہ کا نام کہاں اس پر تو اپنی ذات کے چرچے شروع ہونے وہ تو اپنی ذات کے گنگائے گا نا اللہ کی حمد صفان صنعہ کہاں کرنی ہے تھوڑی دیر کے بعد تو اس کی زبان نے اس کی اپنا گنگانے میں بڑی خوبصورت میں بڑی لائک میں بڑی سمجھدار ابھی تو زبان نے یہ چرچے کرنے تو سب سے پہلی چیز اس کے دل میں سے ذکر اللہی نکل جاتا ہے اس کے معمولات میں سے ذکر اللہی ذکر اللہی سے غفرت شروع ہو جاتی پھر دوسری بات شکر سے محروم ہو جاتا نمبر اچھی آیا تو اس میں میرا کمال ہے میں نے بہت پڑھا یا تھا میں بڑے پاپ پڑھ بے لیتے میں بڑی محنت کی تھی میں بڑی سمجھدار میں خود ڈاکٹر ہوں میں پروفیسر ہوں میں نے پڑھائی بہت اچھا لیا تھا دیکھا یہ تکبر پھر شکر نکال دیتا ہے یہ نہیں کہتا میرا بچہ لائک ہے الحمدللہ نہیں میرا کمال ہے تو تکبر کرنے والے کی زندگی میں سے اس کے رویوں میں سے پہلے ذکر الہی نکلتا ہے پھر شکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے شکرہ بن جاتا خفران نعمت کرنے لگتا اپنے زورے باز اوپر گھومند اس کو یہ کروا دیتا ہے پھر اس کے دل سے تقوی خوف خدا نکل جاتا ہے ایش میں یاد خدا نہ رہی تیش میں خوف خدا نہ رہا یہ قفیت ہو جاتی ہے جب اس کو اپنی بڑائی کا غرہ ہو جاتا ہے اپنا غرور اور فخر اس کے دل میں جماتا پھر وہ کسی تقوی اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور پھر جب یاد خدا اور خوف خدا دونوں نکل جاتے ہیں اور اطراف نعمت کا رویہ زندگی سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ عبادات سے بھی مو موڑنے لگتا ہے عبادات کی بھی رو گردانی کرتا ہے اللہ کی بندگی اللہ کی عبادات اللہ کی اطاعت کا بھی انکار کرنے لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے اس قیفیت کی نشان دہی سے منع بھی کی اور اسے منع بھی کی اس کا انجام بھی بتائی سورہ مومن آیت نمبر سکسٹی تمہارا رب کہتا مجھے پکارا کر وستجب لکم میں تمہاری دعا سنوں گا ان اللہ یستقبر ان عبادت وہ لوگ جو میری عبادت سے تقبر کریں گے سید خلون جہنم داخرین ان کو میں ان قریب جہنم میں ذلیل و خوار کر کے داخل کروں گا عبادت سے موڑنے لگتا ہے دعا سے رک جاتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 172 میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ يَسْتَنْكَفَنِ عبادت ہی جو اللہ کی بندگی کو آر سمجھے گا وَيَسْتَقْبِر اور تقبر کرے گا فَسَيَحْشُرْهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا میں ان کو جہنم کی طرف جمع کروں گا عبادت کو آر سمجھنے لگتا ہے نمازوں کو روزوں کو اللہ کی راہ میں اللہ کی بندگی اور اللہ کی عطاعت سے اس کی شان میں کمی آنے لگتی یہ رویہ نظر آتا ہے معاشرے میں میں سار ڈھاپوں گی اپنے گھر والوں کے سامنے میں مور چھپاؤں گی لوگوں کے سامنے اللہ کی عطاعت کو آر سمجھنے لگتا ہے اللہ کی بندگی کو شرم محسوس کرنے لگتا ہے اللہ کی فرما برداری میں اس کو آر آتی ہے رکاوٹ آ جاتی ہے یہ تقبر کی علامت ہے تو گویا میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے تقبر جب آتا ہے انسان کی زندگی میں دل میں گھر کرتا ہے دل کی دنیا بدلتی ہے تو پہلے دہرہ لیجیے ذکر سے قفلت شکر سے محروم ہو جانا تقوی دل سے نکل جانا اور پھر عبادات سے غفلت کا طریقہ اختیار کرنا وہ عبادت چاہے دعا ہے چاہے دیگر عبادات اور عطا یہاں تک تو دل تک حالت اس کے بعد پھر عمل میں آنا شروع ہو جاتا عمل میں رویہ میں اور پھر گفتگو اور کیلو قال میں بھی یہ طریقہ ریفلیکٹ کرتا ہے عمل میں یہ کہ اس کی چال میں نظر آتا ہے وہی جو اللہ نے کہا اکڑ کے چلنے لگتا ہے آپ نے دیکھی ہوگی متقبروں کی چال کمنڈ میں چلتے ہیں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے اور بسا کا چال نہیں بسا کا چلائی جانے والی سواری ایک اپنی نئی برینڈ نیو اپلائیڈ فور زیرو میٹر بی ایم ڈبلیو کے اندر کوئی بارش کے موسم میں جاتا ہے اور پانی کے سارے کے سارے کیچڑ کے چھینٹے ساتھ چلنے والی سائیکل والے کے اوپر پھینک دیتا یہ تکبر تھا اپنی اس گاڑی اس سپلائیڈ فور گاڑی کے تکبر میں اس کو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کسی سکول کا چپڑا سی پیدل جا رہا ہے کسی دفتر میں انٹرویو دینے کے لیے ایک نوجوان اپنے موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے اس کیچڑ کے لتھڑے وے لباس سے جا کے کیا دنیا ہی اور وہاں کا محول ہی اور اپنی اس گاڑی کی دنیا کے اندر باہر کی دنیا والوں کو انسان نہیں سمجھتا وہ شاید ہشرات سمجھتا یہ تکبر ہے اپنی چال میں اپنی سواریوں کی چال میں تکبر ہے بیٹھنے کے انداز میں تکبر آ جات ہے آپ نے سناؤ اکڑا کے بیٹھنے اور گردن اکڑا کے چلنے والے کی انداز کے انداز چیخ چیخ کے تکبر کی علامت بتاتا ہے کسی کے نگاہ کے اندر تکبر کسی کے وہ آئیبروز اور اس کے عبرو تن جاتے ہیں یہ سب تکبر کی جسمانی علامتیں ہیں چلنے کا بیٹھنے کا دیکھنے جسم کا اکڑاؤ اور عبروں کا تناؤ سب تکبر کی علامتیں پھر باتوں کے اندر تکبر اب جب دل سے بدلتا ہوا جسم کے اوپر آیا تو جسم کے بعد پھر زبان پہ آئے گا وہ زبان پہ آئے گا وہ زبان جس کے لئے آپ صلحہ حسن میں فرمایا تھا جو اپنی زبان کی حفاظت کا ذمہ دے گا وہ زبان پہ آ جاتا ہے زبان پہ سب سے پہلے تو اپنے تکبر کی روضہ دیں میں میں اور میری روضہ دیں میری سمجھ میرا حسن میرا مال میری کوٹھی میری جائداد میری لیاقت میری عبادت میری نیکی ہر جگہ میں یا میری اردگرد کی چیزیں یہ زبان پر تکبر ہے اور پھر اس کے بعد یہ میں کا قصہ بڑھتے بڑھتے تو کون کا قصہ زبان پہ آ جاتا ہے لوگوں کا مزاک اڑانا لوگوں کی تنقید کرنا لوگوں کی تزہیق کرنا لوگوں کے دل دکھانا نام رکھنا القاب رکھنا چگلیاں غیبتیں کرنا دنیا کی مخلوق اپنی سپیریارٹی کمپلکس میں اپنے احساس برتری میں کسی کو خطر بھی نہیں لاتا اللہ کی مخلوق کو اتنا حکیر سمجھتا ہے کہ اس کا مزاک اڑانا اپنے لئے جائز سمجھتا اس کا مزاک اڑا کے اپنا دل بہلانا اچھا تمہارے لئے جوک ہے کسی کو رات کو رولا دینا کسی کی عزت کو برباد کر دینا کسی کی ساری زندگی کی عبرو کو ملیہ میٹ کر دینا تمہارے لئے مزاک ہے یہ تقبر ہے یہ تقبر والے شخص کی علامت ہیں زندگی کی بڑے بڑوں کی بات سے سے پھر موڑنے لگتا ہے اور پھر اس کے معاملات میں فرق آنے لگتا ہے متقبر شخص کے معاملات میں فرق آنے لگتا ہے اس کی ڈیلنگ دی ٹو ڈی لائف کی ڈیلنگ خاطر میں نہیں لاتا کسی کو نہ ماں کو نہ باپ کو نہ بڑے کو نہ چھوٹے کو کفر کی ختم ہو جاتا ہے اپنے تقبر میں آکے کچھ کو ملنا چھوڑ دیتا ہے کمزور وں کو غریب وں کو مفلس وں کو چاہے وہ اپنے قریبی رشتداری کیوں نہ ہو ترک تعلق کر دیتا ہے پھر یہ رویہ کام کاج میں بھی آر محسوس کرنے لگتا ہے یہ کام یہ میں کروں گی اس کے شان میں کمی آنے لگتی ہے اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی میں کچھ کام کرتے ہوئے میرے پاس کچھ سال پہلے ایک بچی آئی بہت حسین بہت خوبصورت بڑی پڑی لکھی بڑے مالدار گھرانے کی بڑی عیش عشرت میں پلی بڑے نازو نیاز سے گھر سے رخصت کی بچی شادی کے چھ مہینے کے بعد میرے پاس روتی بلکتی بھی آئی روتی جا رہی تھی میں نہیں رہ سکتی میرا نہیں گزارا ہو سکتا بس میں رہوں گی نہیں میں بتا دیا اپنے ماں اللہ کی بندی تجھ سے تو تجھ سے تو تیرے لئے اس کام کا مطالبہ کرتا ہے جو تجھے رب کا قرب دینے والا ہے ایک عورت اللہ کے قریب ترین کب ہوتی ہے جب وہ اپنے شوہر کی خدمت میں لگی ہے لیکن بس اس بندگی کو آر سمجھنا اس کام کو اپنی شان میں خستا کی سمجھنا یہ ہمارے معاشرے میں بہت چیزیں عام ہیں میں کروں گی میں اپنا واشیون دھاؤں گی میں برطن مانجھ گی ارے کیوں میں کون ہوں اور اگر کوئی اور کر سکتا تو میں کیوں نہیں کر سکتی یہ ہے وہ تقبر کرنے والے کی زندگی کا اگلا ایک قدم کہ اس کو کام کاج محنت اور ہاتھ سے کام کرنے میں شرمندگی اور آر محسوس ہونے لگتی ہے تقبر کرنے والے کی زندگی میں اسراف داخل ہو جاتا ہے ریا دکھاوہ نمود و نمائش اپنی میں کو بڑا کرنے کے لئے پھر وہ مال لڑھاتا ہے احلق تو مال لڑھاتا میں نے دھیر سا مال اڑھا دیا اپنی خود نمائی کے لئے وہ تفاخر کے لئے اسراف کرتا ہے ریا کرتا ہے دکھا کرتا اس لئے تو اللہ نے کہا تم لوگوں کی طرح ہو جانا جو اکڑتے وہ اپنے گھروں سے نکلے اور لوگوں میں دکھا کرتے وہ نکلے اور یہ سب رنگ جب اس کے روئیوں میں اس کے انداز میں اس کے اخلاق میں اس کے ایتھکس میں یہ تمام رنگ جب آ جاتے ہیں تو پھر الٹیمیٹلی اگر یہاں تک اس نے اپنے آپ کو روکا نہیں آپ دیکھ میں آگیا پھر زندگی کے پورے خرص سفیر آف لائف کو اس تکبر نے انگلف کر لیا ابھی تک اس کی ذات تک تھا اب وہ پورے کا پورا متقبر انڈیویجول بن چکے ہیں ایروجنٹ انڈیویجول ایک گھمنڈ والا متقبر شخص ہے لیکن ابھی تک اس کا تکبر اس کی ذات کے اردگرد ہے یہاں تک اگر نہ رکا گیا تو پھر اس کا تکبر اپنی ذات سے آگے بھی نقصان دے گا ظلم پھر یہ متقبر ظالم بن جاتا ہے جابر بن جاتا ہے کبھی زبان سے کرتا ہے کبھی ہاتھ سے کرتا ہے کبھی اپنی حکومت اور ادھے اور اقتدار سے کرتا جو جو اس کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں وہ ساری کی ساری اپنے تکبر کے نشے میں آکے وہ ساری صلاحیت ظلم زیادتی جبر استداد اور عقوبتوں کے اوپر صرف کرنے لگتا ہے ایسے ہی شخص ہیں ایسے ہی وہ ظالم اور متقبر ہیں جن کے لئے جابر متقبر ظالم ہے جن کے لئے اللہ قیامت کے دن پوچھے گا این الجبارون این المتقبرون بتاؤ آج تکبر کرنے والوں آج کہوں وہ کہاں پہ ہوں گے وہ بکھرے پتنگوں کی طرح پڑے ہو گے قل فراش المبسوس جب وہ متقبر بکھرے پڑے ہوں گے تو پھر اس وقت اللہ کہے گا این آج جبر کرتے تھے آج کہوں بولو آج بتاؤ تو یہ تکبر ہے تکبر کا انجام ہے تکبر کی ناپسندیدگی ہے اور تکبر کے درجے تکبر یاد رکھئے کہ کسی بھی چیز پر ہو سکتا ہے میں نے آپ کو بتا ہے کہ بس وقت بے بنیاد بھی ہوتا ہے کسی کے پاس ہوتا کچھ بھی نہیں پتا نہیں بغیر کسی وجہ کے تکبر کرتے یہ تو جہالت کی حد ہے نا لیکن بنیاد پر تکبر کرنے والا بھی بس وقت حسن پر تکبر ہوتا ہے اللہ کے رسول سے نے فرما تھا تو کسی عورت سے اس کی حسن کی بنیاد پر نکال نہ کر نہ ہو سکتا ہے اس کا حسن اس کو خلاقت کی طرف لے جائے یہ حسن کی خلاقت اس کا تکبر ہی تو ہے بس اوقات اپنے مال پر ہوتا ہے اپنا مال اپنی کوٹی اپنی جائداد اپنی نسل اپنی ذات اپنی برادری پر نسل تکبر ہوتا ہم فلانی ذات کے ہماری برادری ایسی میری نسل فلان اللہ نے فرمایا خلق ناکم من نفس واحدہ ایک جان سے بنائے کسی کالے کو کسی گورے پر کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوق یہ تم سب ایک آدم کے اولاد ہو ایلاوہ اکبال نے کہا نا یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سب ہی بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو اور پھر ایک بدترین شکل کا تکبر اپنی عبادات اور اپنی نیکی پر بھی ہے یہ بھی عبادت عبادت گزار سے عبادت گزار نیکو کار سوالے سے سوالے شخص کے دل میں اگر تکبر آ گیا یاد رکھئے ساری کی ساری عبادت کو ضائع کرتے گا عبادت کا اور علم کا گھومنٹ میں بڑی نیکو کار شیطان کبھی کبھی ایسے بھی دلاتا ہے اور نیکو کار وں کی عبادت کو اور نیکو کار کی نیکیوں کو اور صاحب علم کے علم کو ایسے بھی برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک امام کا واقعہ وہ اور ان کا بیٹا دونوں سفر کر رہے تھے رات کے وقت جب پڑاؤ ہوا قیام ہوا تو باپ بیٹا دونوں تحجد کے وقت اٹھے باپ بیٹا تو تحجد لوگ ہیں اتنے ببرکت وقت میں غفلت کی نین سو رہے ہیں جیسے ایک خلقہ سا یہ احساس کہ میں اٹھ گیا اور یہ سو رہے ہیں بیٹے نے باپ سے کہا کیسے غفل لوگ ہیں اتنی برکت والے وقت میں نین کے نشے میں مست ہیں باپ نے فورا بیٹی کی تربیت تو تذکیہ کیا تجھ سے ہزار درجہ بہتر ہیں تجھ سے ہزار ہا درجہ بہتر ہیں جا کر اپنی عبادت پر تقبر نہیں کر رہے ایک کال کسی امام کہاتا ہے کہ میں ساری رات اللہ کے حضور قیام اور عبادت میں گزاروں اور دن تقبر میں گزاروں میں ساری رات اللہ کے حضور رات قیام اور عبادت میں گزار دن تقبر میں گزاروں اس سے زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں رات سو کر دن آجزی اور انکسار میں گزاروں اللہ آجزی کو پسند کرتا ہے اللہ آجزی اختیار کرنا مومن کا شیوہ اور طریقہ بنانا چاہتا ہے تقبر کو کیسے نکالیں اپنے اندر آجزی اور انکساری رب پسند جذبہ کیسے پسند کریں اور وہ رب کا نا پسند دیجا جذبہ کیسے نکالیں تقبر کے جذبے سے تذکیہ کیسے بہت اہم ہے کیونکہ اگر دل میں تقبر ہوا تو جس کے دل میں رائی بھر بھی تقبر ہوگا وہ جنت داخل نہیں ہوگا سب سے پہلے تو یہ قدیث ذہن نشین کر کے اچھی طرح بلاک لیٹرز میں اپنے ذہن میں راسک کر لیجئے جس کے دل میں رائی بھر بھی رائی کا دانہ زراج لیجئے گا ایک دانہ مسٹرڈ کا رائی کا اپنی ہتھیلی میں رکھ زراز کو دیکھ گا اتنا چھوٹا جس کے دل میں اتنا چھوٹا تقبر بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا محمد صلی اللہ علیہ نے کہ یہ رائی کا دانہ دیکھنے کے بعد پھر اپنے دل کا محاسبہ کیجئے گا اس دانے جتنا کوئی تقبر کوئی گھومنڈ میرے دل میں ہے تو نہیں ہے اپنے دل کا محاسبہ کیجئے گا حسن دیا تو حسن کے حوالے سے مال دیا حکومت دیا عودہ دیا فن عنر ریاست دینداری عبادت کی توفیق کچھ بھی اللہ نے جو نعمت خدا داد دی ہیں پتہ مجھے اور آپ کو اپنی نفس کا سب حال ہے اپنے دل کا محاسبہ کیجئے سب سے پہلی چیز محاسبہ اگر اگر اس تقبر کی کوئی چھوٹی سی چنگاری بھی نظر آتی ہے تو اطراف کر لیجی ہاں میں اس چیز پر تقبر کر رہی اطراف اطراف کے بعد اپنے آپ کو کور نہیں کرنا جسٹی فائی نہیں کرنا ہاں نا تمہیں بڑی خوبصورت اگر کر رہی ہوں تو ایسی کون سی بات میں ہوں نا بہت لائک اب ہو گئی ہوں نا الحمدللہ میں بہت نیک نہیں تو لہذا اطراف کریں کہ ہاں ایک تقبر آ رہا ہے اور اطراف کے بعد پھر نادم ہو جائیں پشے مان ہو جائیں میں نے کر کیا لیا میں اس نعمت کے اوپر اکڑ رہی تھی تقبر گھومنڈ کر رہی تھی دی اس نے تھی اور میہ کر رہی تھی محاسبے کے بعد اطراف اطراف کے بعد ندامت پشے مان شرمندگی اور یاد رکھ لیجئے میں بتا دوں آگے نہ بھی چلیں گے جو شخص اپنے تقبر کے اوپر نادم اور پشے مان ہوگا وہ تقبر سے بچ جائے گا یہ نادامت کے آنسو ہی تقبر اور اس گھومنڈ کو دھو کے ارے کوئی چیز جب بڑی سخت ہوتی ہے نا وہ جب نرم ہو جاتی اس میں نرمی اور لچک ہوتی آجاتی آنسو انشاءاللہ اس نفس کو نرم کر کے اس کو دھو کے اس کو تر کر کے اس کے اندر ضرور لچک پیدا کر دیں اور تقبر کا یہ اکڑ نکال دیں نادامت کے آنسو بہانے کے بعد اللہ سے استغفار کریں استغفار کریں یہ بخشش کا طلب کرنا رب اغفر استغفر اللہ ربی ربنا سلمنا انفسنا اللہ مغفر لنا یہ استغفار انسان کو اندر سے توڑ دیتا چکنا چور کر دیتا اور یاد رکھئے کہ جو ٹوٹ جاتا ہے پھر وہ کڑ نہیں سکتا عمارت جس کو توڑ دیتے وہ تو منہدم ہو جاتی دل کی استغفار کی ضربوں سے چکنا چور کر دیجئے منہدم کر دیجئے ڈیمولش کر دیجئے استغفار کی عمارت کو قسر سے استغفار کر اور ویسے بھی استغفار کیا ہے اللہ کا تذکرہ ہے اور یہ تقبر کہاں سے آتا ہے شیطان کا وسوسہ ہے استغفار میں جب اللہ کا ذکر آئے گا استغفر اللہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں شیطان کے وسوسے کارگر نہیں ہوتے یہ ذکر الہی انشاءاللہ شیطان کو تقبر کی نفی کرنے میں کارامت ہو جائے گا اور پھر اللہ سے دعا کریں استغفار کر لیا گناہوں کی بخشش کیلئے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ اور پھر اللہ سے اصلاح کی بھی مدد مانگیں گے اور دعا جب اللہ سے کریں گے تو اپنی محتاجی کا احساس ہوگا اور جب اپنی محتاجی اور ڈیپینڈنس کا احساس ہوگا تو انشاءاللہ یہ دعا کا مانگنا بھی تقبر کو نکالے گا میں کمنٹ کر رہی تھی ارے اس تقبر کو تو نکالنے کیلئے بھی مجھے اس خالق اکبر رب کی ضرورت ہے یہ دعا کا مانگنا بزاتے خود انسان کی زندگی اور مزاج میں سے تقبر کو خارج کرنے کا ذریعہ بنت ہے دعا ذکر الہی کا طریقہ بھی ہے دعا اپنی محتاجی کا احساس بھی پیدا کرتی ہے دعا اللہ پر دیپینڈنس کا احساس بھی غالب کرتی ہے اور دعا اللہ کی یاد پیدا کر کے دل سے کبریائی نکال دیتی ہے یہ پہلا استغفار کے بعد پھر دوسرا ذکر الہی کی کسرت تقبر کو دل سے نکال نا چاہتے ہیں تو تقبر نے دو چیزیں دل سے نکال لیں تھی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں واپس لے آئیں وہ خود ہی تقبر کو واپس دھکیل دیں گی سمجھ آیا میں نے کیا کہا جب تقبر آیا تھا اس نے جن چیزوں کو نکال تھا آپ ان چیزوں کو واپس لائیں یہ خود ہی اس تقبر کو واپس دھکیل دیں گی ذکر الہی قصرت سے قصرت سے ذکر کر ہوتا کہ فلا دی جاؤ ذکر ذکر الہی دو طریقوں سے اور دو پورٹل سے تقبر نکالے گا ذکر الہی میں اللہ کی صفات ہوگی اللہ کی تسبیح ہوگی اللہ کی حمد و سنا ہوگی اللہ کی صفات کاملہ کا کی یاد میرے دل میں اور نام میری زبان پر ہوگا تو اللہ کی کبریائی میرے دل میں بیٹھ جائے گی ذاکر کے دل اور زبان میں جب اللہ کی کبریائی آخر ہو جاتی ہے تو اس کے دل و زبان سے تقبر خارج ہو جاتا ہے اور پھر جب ذکر ہوگا دوار کیا ہوگا دل شیطان کے وسوسوں سے بچ رائے گا شیطان کے بھائی بند تقبر کے وسوسے ڈالنے والوں کے وسوسوں سے جب دل بچے گا تو انشاءاللہ تقبر کے چنگل سے نجات پائے گا ذکر کا two fold action اور پھر ذکر میں مختلف شکلیں ہیں نماز نماز قرآن تسبیحات یہ سارے چیزیں تقبر کو نکالیں گی ذکر کی مختلف شکلیں ہیں نا تسبیحات رب کا تصور کریں گی اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی صفات کاملہ کا تعارف کروا کے اور شیطان کی اکسا ہٹوں سے بچا دل کو خالی کریں گی صبح شام کے اذکار نماز کے بعد مسنون اذکار مسنون دعائیں نماز بساتے خود نماز تو ساری کے ساری تکبر کو دل سے صاف کرنے کا ذریعہ ہے نماز کہ جب بندہ کھڑا ہوتا تو یہ تکبر کی نفی نہیں تو اور کیا ہے اللہ کی کبری آئی کا روب دل میں نہیں بٹھا رہا یہ تو اور کیا ہے پھر اس کے آگے رکو میں جھک جانا جھکنے کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو کے اس کی حمد و سنہ کرنا اس کی حمدن قصیرن کرنے کے بعد پھر اپنی ناک اپنا پیشانی اور اپنا جسم اور اپنا وجود اپنا ماتھا اس کے آگے ٹیک دینا یہ کیا ہے جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ لگاؤ تو لاؤ اس سے اپنی لگاؤ یہ کیا ہے اس کی کبریائی کا اطراف ہے اس کی شان کا اطراف ہے اور اپنے اندرازی کا وجود کا قیام ہے نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پہلی چیز کہ اللہ اکبر آغاز بھی اللہ اکبر انتخاب اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ اگر کبریائی بڑائی کا کوشش کیا تو بخش دینا قرآن کیا ہے اس قلام کی حیبت اس کا تعریف اس کی روب اس کی بہچان تکبر کو نکال دے کی حق کا تعریف کر کے بطر الحق سے بچا لے کی اس ذکر کے بعد چاہے وہ نماز قرآن تسبیحات کے شکل میں اگلی چیز اپنی زندگی میں شکر کو داخل کر دیجی دیریکٹلی تکبر کو نکال کی کوشش کی بجا یہ طریقے کریں استغفار پھر ذکر پھر شکر شکر کرنے والا تکبر نہیں کرتا شکر وہ جذبہ ہے جو تکبر کو دل سے خارج کرنے کہ ارے جب ایک شخص الحمدللہ کہہ دیتا ہے میرا تو کمال ہی نہیں ہے میرے رب کا کمال ہے میری تو تعریف ہی نہیں ہے میرے رب کی تعریف ہے میرا تو نام ہی نہیں ہے میرے رب کا نام ہے میری تو کوئی آؤٹ پوٹ ہی نہیں ہے میرے رب کی دین ہے تو پھر تکبر کہا رہا یہ حسن یہ قد کارٹ یہ جسامت یہ جوانی یہ علم یہ فن یہ خونر یہ فہم یہ فراست یہ حکومت یہ عوضہ یہ اقتدار یہ کوٹی الحمدللہ نکل گیا سب تکبر شکر کرنا شروع کر دیجئے تکبر خود ہی نکل جائے گا اور پھر تکبر کے لیے اپنے ہاتھ سے کام کرنا تکبر کے نکال کے اپنی زندگی میں محنت کرنا اپنے ہاتھ سے کام تکبر کو ایسے کھرچ کے نکال دے گا ارے ہاتھ سے کام کرنے والوں کے دلوں میں سے تکبر کا شائعبہ بھی نکل جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اندر کتنی انکساری ہے مدینہ کے سربراہ آرمی چیف اور چیف جسٹس ہونے کے باوجود آجزی ہے کیسی آجزی ہے مسجد نبوی کی دیوار کے اوپر بلغم لگاوا دیکھتے اپنے دست مبارک سے خرچ دیتے ایک کالی خبشی سیاہ فام عورت کے گھر میں اس کی اس کے رشتداروں کے ساتھ اس کی وفات کے بعد اس کا نماز جنازہ پڑھنے کے لئے غائبانہ تشریف لے جاتے اور تازیت کیلئے دے کالی خبشی غلام کو اپنا موزن بنا رہے ہیں ذات پات اونچ نیچ رنگ نسل برادری ٹوٹل مساوات ٹوٹل عدل آدزی انکساری اپنے دست مبارک سے اپنے سہن مبارک کے اندر جھاڑو لگا رہے ہیں پانی ڈھو رہے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر اپنے دامن کے اندر گارہ ڈھو رہے ہیں خود ضرمیں لگا کر چٹانے توڑ رہے ہیں اپنے پاپوش مبارک اپنے نالین مبارک اپنے جوت مبارک کو خود گانٹتے نظر آ رہے ہیں اپنے کپڑوں کو اول تو پیونت لگے وے کپڑے اور لباس پہن رہے ہیں شان میں کمی نہیں آ رہی آن میں کمی نہیں آ رہی آجسی ہے انکساری ہے اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں صحابہ صحابیات کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبر کندور دور سے شائبہ بھی نظر نہیں آتا چکی پیستی ہیں مشکیزہ ڈھوتی ہیں ڈھوتے ڈھوتے سینے پر گٹھے پڑ گئے پیستے پیستے ہاتھ کے اندر آبلے پڑ گئے چولہ جھونکتے جھونکتے بالوں کے اندر خاک آ جاتی تھی دھوہ آ جاتا تھا بال اور چہرہ دھوہ آلود ہو جاتے تھے ہاں یہ چیزیں تو اٹھ جاتی تھی لیکن دل میں تکبر نکل جاتا تھا عمر فاروق ہیں اتنے بڑی ریاست رومو ایران تک پہل گئی ریاست حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کے دور میں آجسی اپنے کندوں کے اوپر اس بڑی عورت کے لیے اپنے کندوں کے اوپر بیت المال میں سے گندم کی گہوں کا وہ تھیلہ اٹھا کے لے جاتے ہم کہتا ہے آقا مجھے دے دیجئے میں اٹھا لیتا ہاں دنیا میں تو تم اٹھا لوگے قیامت کے دن کون اٹھائے گا آجسی کا حال ان کے ساری کا حال اور کیا شان عمر فاروق کی آجسی کی کیا انداز عمر فاروق کی آجسی کا بیت المقدس کی چابیاں لینے جا رہے ہیں خلیفت المسلمین بیت المقدس کے لوگوں نے کہ ہماری خواہش ہے کہ خلیفت المسلمین خود آئے اور ہم ان کے ہاتھ میں چابیاں تھمائیں سفر شروع ہوا آجسی ہے عدل ہے مساوات ہے سادگی ہے ایک غلام ساتھ ہے باری بانٹی گئی ہے میں خلیفہ تو میرا غلام تو پیدل چلے گا میں سواری فر نہ ہوئی نہیں سکتا تو پر ہے آدھا وقت غلام سواری پر ہے جب ایت المقدس پہنچے تو حال کیا تھا منتظرین کو پہچان میں پرابلم ہو رہی تھی کیونکہ غلام سواری پر تھا خلیفت المسلمین کی باری تھا وہ لگام پکڑے ہوئے تھے غلام کا لباس خلیفہ کے لباس سے بہتر تھا خلیفت المسلمین کے جسم پر جو لباس تھا ہمیں روایات سے بتا چلتا ہے تاریخ کی کتب اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ خلیفت المسلمین نے جو لباس اس فتح کی کامیابی کے موقع پر زب دن کر رکھا تھا اس میں سات پیوند چمڑے کے لگے تھے نہ داریاء ہے نہ اسراف ہے نہ نمود و نمائش ہے نہ دکھاوا ہے سادگی ہے ہاتھ سے کام کرنا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز تقبر کا نام بھی نہیں ہے حضرت عمر فاروق کا خون ہے ان کی رگوں میں انہی کے نسل سے ہیں انہی کے گھرانے سے اٹھتے ہیں انہی کے گھر عزیز بنو امیہ کا گولڈن سنہری پیریڈ امیہ ڈائنیسٹی کا گولڈن پیریڈ خلافت عمر بن عبدالعزیز کا دور اتنے بڑی ریاست کے حکمران ہیں حال کیا ہے لونڈی پنکہ جل رہی ہے خلیفہ سو گئے لونڈی تھکاوٹ سے پنکہ جلتے جلتے سو گئی خلیفہ تو المسلمین اٹھتے آئیں لونڈی کو سویا دیکھتے آہ اس تا سے اس کے ہاتھ سے پنکہ لے کر اس کو چلنے لگتے تک پر نہیں ہے میں اتنے بڑی ریاست کا خلیفہ how dare you default تمہاری حمد کیسے ہوئی تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ میں سو رہا اور تم سو گئی اور مجھے پنکہ جلنا چھوڑ دیا تمہارے چھوڑنے کی وجہ سے مجھے جاگ آگئی نہیں میری طرح کی انسان ہے آجزی انکساری غمتن ناس نہیں ہے اللہ کی مخلوق کو اپنے سے حکیر نہیں سمجھا اس کی خواہشوں اس کی ضرورتوں کو مد نظر رکھے اس کے ہاتھ سے پنکہ لے کر اس کو جلنے لگے یہ آجزی جب تقبر جسم میں آتا ہے تو آجزی بھی جسم میں آ جاتی ہے آجزی بھی رویوں میں آ جاتی ہے خلیفت المسلمین اس کو پنکہ جلنے ہڑ بڑا کے اٹھتی اللہ اتنی بڑی ریاست کا خلیفہ مجھے پنکہ جل رہے گھبرہ اٹھتی ہے پنکہ واپس لینے کی کوشش گھبراتی کیوں ہوں پہلے تُو نے جھنگا پہلے تُو نے جھلا اب میں نے جھلا کتنی حدسی ہے کوئی تقبر نے یاد رکھئے جس کے رویے کے اندر سے دل میں سے تقبر نکل جاتا ہے اسی کے رویے اسی کے اخلاق اسی کے معاملات عزیز کا ایک اور واقعہ ایک دوست ہے رات کو آئے میں آپ اس میں بات ہو رہی ہے چراغ گل ہو جاتا ہے خلیفہ ہیں خلیفہ کے دوست فوراں اٹھتے ہیں کہ میں چراغ میں تیل بھر لوں خلیفہ منع کرتے ہیں کہ آپ میرے مہمان ہیں میں آپ کو یہ زحمت نہیں دے سکتا آواز ہنچی کرتے ہیں کہ غلام کو بلالیں خلیفہ منع کرتے ہیں تھکار کے سو گیا ہم جیسا ہی تو انسان ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھتے ہیں چراغ کو لیتے ہیں تیل بھرتے ہیں جلاتے ہیں واپس لاتے ہیں اور اپنے مہمان سے مخاطب ہو کر عرض کرتے ہیں دیکھو جب میں چراغ کو لے کر گیا تھا میں تب بھی عمر بن عبدالعزیز تھا اور اب جب بھر کے جلا کے واپس لائے ہوں تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں یعنی اس چراغ کو بھرنے اور اس چراغ کو اپنے غلام سے بھروانے میں میری کوئی عزت زیادہ نہیں پڑ جانی تھی یا اس کو اپنے ہاتھ سے بھرنے سے میری شان یا میری حکومت یا میری عوضے میں کمی نہیں آ جانی تھی تو یہ عمر بن عبدالعزیز کی آجزی اور انکساری ہے یہ وہ آجزی ہے جس کے لئے اپنی زندگی میں سادگی بھی لائی ہے تو اگلی چیز اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کے بعد ہاتھوں سے کام کرنے کے بعد ایک اور چیز بھی یاد رکھ گا ہاتھوں سے وہ کام کیا کریں جو آپ کے نفس پر سب سے زیادہ بھاری ہے جو کام آپ کو کرنا سب سے مشکل لگتا ہے جسمانی طور پر نہیں قلبی طور پر یہ میں کروں گی میں اپنے گھر کی ڈرائیو دھونگی کہ لوگ محلے والے مجھے ڈرائیو دھوتے ہوئے دیکھیں گی ہاں جس دن یہ احساس ہوگیا وہ ضرور کیجئے جس کام کے کرنے پر مجھے تردد ہو مجھے تعمل ہو میری میں کے اندر ایک نشتر اور تیر گھپتا نظر آئے وہ کام ضرور کیجئے انشاءاللہ تقبر بڑی جلدی دل سے نکلے گا پھر زندگی میں سادگی لائیں سادگی ریا یہ لباس کا گھومند جب زندگی میں سادگی نہیں ہوتی تب بھی تقبر زیادہ آ جاتا ہے اور پھر اللہ کے آگے جھک جائیے اللہ کے آگے اللہ کے بندوں کے آگے جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وحفظ لہما جناح ظلی منا رحم اپنے ماباب کے آگے اپنے شداروں کے سامنے آجزی کریں ان کے ساری کریں اور یاد رکھیں سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پہمانہ آمان لامے کے پہمانے کو بھرنا چاہتے ہیں تو جھکنا سیکھ لیجئے سجدہ سب سے افضل عمل ہے کیونکہ اس میں جھکنا سب سے زیادہ ہے اور جو کہا گیا مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے نرمی آجزی اور پھر تقبر کو دور کرنے کے لیے یہ بھی محاسبہ کریں کہ میں کس چیز پر تقبر کر رہی ہوں اس چیز کی قیفیت پر گوھر کریں خسن پر جوانی پر چار دنوں کی چاند نہیں پھر اندھیری رات ہے کتنوں کے خسن ڈھل گئے کتنوں کی جوانیوں کا غرور ڈھل گیا میں کس خسن اور کس چیز پر غرور کر یوں مال مال کی دیوی دھن کی دیوی تو کسی کی نہیں ہے یہ مال کی دیوی تو ڈھلتی چھاؤں ہیں آج کسی کے پاس کل کسی کے پاس آج ایک کا خسارہ ہوا تو دوسرے کے ہاتھ میں چلی گئی یہ تو ہاتھوں کی محل ہے آتی جاتی رہے گی علم کسی آلز ہائیمرز والے کو دیکھ لی جائے گا سارا تکبر علم پر نکل جائے گا حکومت عہدہ اقتدار چھڑتے سورج کے پجاریوں کو دیکھ گا کیسے اپنے روئیے بدلتے ہیں سب حکومت کا غرہ نکل جائے گا تکبر کی بجائے شکر کو زندگی میں داخل کر لی جئے پانچ چیزوں کا شکر پانچ چیزوں سے پہلے کرو کونسا جوانی کا بڑھاپے سے پہلے صحت کا بیماری سے پہلے مالی فراخی کا مالی تنگی سے پہلے فرصت کا مصروفیت سے پہلے زندگی کا موت سے پہلے جب زندگی میں ذکر اور شکر آجاتا ہے تو تکبر نکل جاتا ہے محمد صلی اللہ علی اللہ مجھے صبر اور شکر کرنے والا بنا اور اللہ مجھے میری آنکھوں میں چھوٹا اور مجھے لوگوں کی آنکھوں میں بڑا بنا دنیاوی عزت اور اپنی ذات کے اندر آجی سکھا ہاں جی تو لہذا ہم نے دیکھ لی عباد و رحمان کی پہلے صفت ان کی چال اور ان کی تکبر کی نفی یعنی زندگی میں آجی اور انکساری اگلے صفت وائزہ خوات وہم الجاہلون کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں قولو سلام جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں تم کو سلام ہو جاہل کون سے لوگ ہیں جاہل وہ لوگ جو جہرہ علم سے محروم illiterate انپڑ uneducated گوار بددو اجڑ لوگ اور پھر قرآن کی روح میں انپڑ illiterate لوگ کون ہیں وہ منم امیون اللہ یا علمون القتاب تمہیں سے وہ لوگ امی ہیں جن کے پاس قرآن کا علم نہیں لہٰذا عباد ورحمان کی اگلی صفت یہ ہے کہ جب وہ لوگ جو قرآن اور حدیث سے illiterate ہیں اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بے بہرا ہیں ان سے نا واقف ہیں ان سے آگا نہیں ان کو مانتے نہیں ان کو جانتے نہیں ان کو پہچانتے نہیں ان پر عمل نہیں کرتے جب وہ ان کے مو آتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں ان سے علجتے نہیں ایک تو بات یہ کہ جب یہ جاہلوں سے بات کرتے ہیں دعوت دیتے ہیں تو محبت سے سلامتی سے پیار سے خسن سلوک سے دوسری بات جب جاہل اپنی لا علمی اور اپنی جہالت کے نشے میں مست ہو کے بے کار ممل لا یعنی گفتگو کرتے ہیں تو یہ ان کے اندر علجتے نہیں ان کے اندر انوال اور پارٹیسپیٹ نہیں کرتے اور تیسرا مطلب کہ جب بھی کچھ انپڑ جاخل illiterate لوگ دین کے احقامات میں تنقید کرتے ہیں کرتے ہیں مزاق کرتے ہیں اعتراضات کی بچھاڑ کرتے ہیں تو اللہ کے بندے ان کے ساتھ بحیث تقرار دو بدو لڑائی جھگڑے اور کیلو کال کی طرف نہیں آتے کہ ان سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں گویا برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرتے ہیں جاہلوں کے موں نہیں آتے اور ویسے بھی سلام کرنا تو مومنوں کی صفت اور شعیرہ ہے اسلام کا اور پھر اللہ کے بندے وہ ہیں رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتوں کو یو بیتو نا وہ راتیں گزارتے ہیں باتا کا مطلب ہے رات گزار نا وہ راتیں گزارتے ہیں کیسے اپنے رب کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے تحجد گزار لوگ عباد و رحمان کی اگلی صفت ہے کہ وہ راتوں کو اللہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفات آتی اللہ سورہ سجدہ میں فرماتے ہیں آیت نمبر سکسٹین سورہ سجدہ تتجافا جنوبهم ان المزواجعی ان کی پہلو ان کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں ان کی بستروں سے الگ رہتی ہیں اٹھ کے کیا کرتے ہیں اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اسی طرح اللہ سورہ ادھاریات میں سورہ ادھاریات کی آیت نمبر سیونٹین اور ایٹین میں اللہ فرماتے ہیں مؤمنوں کی صفات اللہ فرماتے ہیں قانو قلیل من اللیل ما یحجعون وبل اسخار ہم یستغفرون کہ رات کے وقت وہ تھوڑا ہی سوتے ہیں رات کو تھوڑا ہی جوہ وہ وہ آرام کرتے ہیں اور سہری کے وقت وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں سورہ زمر میں سورہ زمر کی آیت نمبر نو میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے حضور رات کے وقت میں کیا کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں تو متفرق آیات میں اللہ کے پسندیدہ بندوں مومنوں کا ہنداز کہ وہ تحجد کا احتمام کرتے ہیں اور وہ سہری کا رات کا آخری تہائی کا وقت جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اسمان دنیا پر آکے اپنا ہاتھ پھیلا کر آواز لگاتے اور ندہ لگاتے ہیں کوئی جو مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرے میں اس کے سارے بخش دوں تو اس بندے عباد و رحمان کون ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے رحمان رب نہ مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے نا اس کو مانگنا اس کو دعا کرنا پسند ہے تو لہذا رحمان کے بندے وہ ہیں جن کو اس کے رحم کا یقین ہے اس سے دعائیں کرتے ہیں دعائیں کرنا بھی عباد و رحمان کا انداز اور طریقہ ہے لیکن دعائیں کون سی کرتے ہیں عباد و رحمان دعائیں کرتے ہیں اللہ کے بندے رحمان کے بندے اپنی دنیا کی بڑھوتی کے لیے یا کے کاروباروں کے لیے یا کے مال حکومت ادھے اقتدار کے لیے نہیں وہ آخرت کی فکر کی دعائیں کرتے ہیں رحم کے بھی وہی ہوں جو رحم سے رحم مانگیں جو رحم کی فکر کرنے والے آخرت کی فکر سے جہنم سے نجات کی دعائیں کرتے ہیں یہ ہیں رحمان کے بندے جو اللہ کے عذاب جہنم کے عذاب سے صرف آگ کے عذاب سے نہیں رحمان کے بندے صرف اللہ اجر نا من نار آگ کے عذاب سے نجات کی دعائیں نہیں عذاب جہنم کی نجات مانگتے ہیں پتہ ہے کہ جہنم کا عذاب صرف آگ کا عذاب نہیں ہے وہ جہنم کا عذاب جو جان کا لاغو ہے جو بہت بری جگہ ہے اس کا اس میں آگ کا عذاب بھی ہے اس میں جلنے کا عذاب بھی ہے اس میں قید کا عذاب بھی ہے اس میں تنگی کا عذاب بھی ہے اس میں تاریخی کا عذاب بھی ہے اس میں بیماریوں کا ندامت کا خسرت کا مار کا زلط کا رسوائی کا اور اس میں اس کے علاوہ بہت سے اور عذاب ہے تو صرف آگ کے عذاب سے نہیں عباد ورحمان وہ ہیں جو خمہ گیر جہنم کے عذابوں سے اور اس برے ٹھکانے اور اس بری قرار کی جگہ سے نجات مانگتے ہیں اور پھر اس فکر آخرت سے آشنا وہ کیا کرتے ہیں لَم يُسْرِفُ اسراف نہیں کرتے حد سے زیادہ ویسٹ فل طریقہ اختیار نہیں کرتے اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کلو مشربو کھاؤ پیو لیکن کیا نہ کرنا اسراف نہ کرنا کیوں نہ کریں اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا رحمان کے بندے ہیں اس کے محبوب بندوں کی سب میں رہنا چاہتے ہیں لہذا اسراف نہیں کرتے ویسٹ فل سپینڈنگ کا طریقہ اختیار نہیں کرتے اور اللہ نے قرآن میں کون جگہ بھی بتایا دیکھو اسراف سے بھی بڑا چڑھا ویسٹ فل طریقہ تبزیر کا طریقہ اختیار نہ کرنا یہ تبزیر کرنے والے وہ تو شیطان کے بھائی بند ہیں تو لہذا نہ تبزیر کرتے نہ اسراف کرتے اور پھر کیا نہیں کرتے یہ نہیں کہ ادھر اوور ساتھی کیا کرتے بخل بھی نہیں کرتے کنجوسی نہیں کرتے بخل بھی نہیں کرتے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بخل کی تردید بھی فرمائی بخل کی تردید بھی فرمائی ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا عَتَاهُم اللَّهُم مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرُ اللَّهُم بَلْ هُوَ شَرُ اللَّهُم تم اس بخل کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھنا یہ تمہارے لئے بہت برا ہے بخل کیا ہے وہ چیز جس پر خرچ کرنا اللہ نے جس کا حکم بھی دیا ہے اجازت بھی دی ہے جائز بھی قرار دیا ہے اس کو پسند بھی کیا گیا اس کو حق بنایا گیا خرچ کرنا لیکن وہ جائز ضروری چیزوں پر بھی خرچ نہیں کرتا چاہے وہ بخل اللہ کے حق میں ہے اللہ کے بندوں کے حق میں ہے وہ جائز ضروری پسندیدہ موقع تا چیزوں پر بھی خرچ نہیں کرتا تو یہ بخل ہے وہ کیا کرتا ہے دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتے ہیں اور بہترین امور کون سے خائر الاموری او ستیہاں بہترین امور وہ ہیں جن کے اندر کیا ہے درمیانہ روی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں الفائیا اپنی معیشت میں توسط اختیار کرنے والا توسط کا مطلب درمیانہ روی موڈریشن اپنی معیشت میں یعنی اپنی اکنومک معاملات کے اندر توسط اختیار کرنے والا آدمی دانا ہے سمجھدار ہے فقی ہے سمجھدار ہونے کی علامت ہے کہ وہ اپنے اخراجات اور اپنے خرچ کرنے کے طریقوں کے اندر درمیانہ روی کا طریقہ اختیار کرے ویسٹ فول بھی نہ ہو جائے اور مائزر اور کنجوس بھی نہ ہو جائے اور عباد و رحمان کی صرف کیا ہے جو اللہ کے سوائے کسی اور کو معبود نہیں پکارتے انہیں معلوم ہیں انہیں معلوم ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شرک پر سب سے دادا غزب آتا ہے انہیں معلوم ہیں کہ رحمان رب صرف شرک کے علاوہ باقی تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اس لئے اللہ کے سوائے کسی کو معبود نہیں پکارتے اللہ کی حرام کیوئے کسی جان کو نہ حق قتل نہیں کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ جانوں کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے مثلا ہمیں پتہ چلتا ہے قصاص قتل کے بدلے قتل شادی شدہ زانی رجم کی سزا مرتد دین سے پھرنے والا جھوٹے دیان نبوت نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے اور میدان جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں آمنہ سامنا کرنے والے ان کو قتل کرنے کی اجازت ہے تو اللہ نے فرمایا اور یہ بھی سٹیٹ لیول پر ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے خرام کیوئی جانوں کو نہ حق قتل نہیں کرتے عباد و رحمان کی اگلی صفت کیا ہے اولا یزنون زنہ نہیں کرتے زنہ نہیں کرتے زنہ شرمگاہ سے آنکھ سے ہاتھ سے پاؤں سے کسی بھی طریقے سے زنہ کا اتقاب نہیں کرتے کیوں کیونکہ جو کوئی یہ کام کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا قیامت کے روز اسے مقرر یعنی ریپیٹڈ عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ زلط کے ساتھ پڑھا رہے گا اللہ یہ کہ کوئی گناہ کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لاکر عملے سوالے کرنے لگا ایسے لوگوں کی برائیوں کو تو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا وہ بڑا غفور اور رحیم ہے جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے گویا عباد اور رحمان کی اگلی صفت کیا ہے وہ توبہ کرتے ہیں اور توبہ کے بعد عملے سوالے اختیار کرتے ہیں تو اللہ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے یہاں پہ توبہ کا ایک طریقہ پتہ چل رہا ہے کہ توبہ کے ساتھ اصلاح کا وعدہ ضروری ہے اصلاح کی نیت اصلاح کا ارادہ اصلاح کا وعدہ اور اصلاح کے لئے اللہ کی مدد کرنے والا مانگنے والا انشاءاللہ جب طائب ہو کے اللہ کے پاس اس ارادے اور نیت سے آئے گا تو انشاءاللہ اس کی توبہ قبول بھی ہوگی اور جب وہ اصلاح کر لے گا تو پھر اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل بھی دے گا وہ واقعہ کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالی غفور ہے غفار ہے قابلی توب ہیں اور قابلی توب ہونے کا تقاضہ ہے کہ وہ آسان حساب کرنے والی ذات جو ہے وہ واقعی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گی جب انسان اصلاح کی طرف آ جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی آن اپنی زندگی کا واقعہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی سے عشاء کی نواز پڑھ کر واپس پلٹا تو میں نے اپنے گھر کے دروازے کی اوپر ایک عورت کو کھڑا دیکھا کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اس کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد نے اپنے گھر میں اپنے ہجرے میں داخل ہو گیا کہتے ہیں جب میں اپنے ہجرے میں داخل ہو گیا اور میں نفل نماز پڑھنے لگا تو میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت نے میرا دروازہ دستک دی اور دروازہ کھٹ کٹ آیا کہتے ہیں میں نے سلام پھرنے کے بعد اس عورت سے جا کے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے اور تمہیں کیا مستہ درپیش ہے اس خاتون نے تذکرہ کیا کہ مجھ سے زنا کا اعتقاب ہوا اعتراف کیا اعتراف کیا کہ مجھ سے زنا کا اعتقاب ہوا اور اس زنا کے بدے میں حاملہ ہوئی اور پھر جب میں نے بچا جنا تو اس بچے کو میں نے قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد اس بچے کو میں نے مٹی میں دبا دیا اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میرے لئے توبہ کی کوئی امید ہے میرے لئے گناہوں کی بخشش کی کوئی امید ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اب تو تیرے لئے توبہ کی کوئی امید نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی حسرت بری آہ بھر کے وہ عورت جو ہے وہ پاپس پلٹ گئی اور میں نے کہا کہ یہ حسن تو آگ ہی کے لئے پیدا ہوا تھا کہ اس کی حسن نے اس کو کہا زنا کے اندر جو ہے وہ ملوث کر کے اس کو آگ کا معاملہ اس کے لئے کروا دیا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے صبح یہ روداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاتون کی روداد سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ تم نے بڑا غلط جواب دیا ابو حریرہ تم نے بڑا غلط جواب دیا کیوں کیونکہ تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فرقان کی آیت پڑھ کے سنائی اللہ تو اس کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے جو نیکی کی نیت سے اصلاح کی نیت سے توبہ کرتا ہے پھر اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تو اس کے گناہوں کو بدل دیتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں ڈھونٹا اس عورت کو تلاش کرتا اس عورت کے پاس گیا اور اس کو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کی توبہ کی قبولیت کی خوشکبری اور اس کا امکان بھی بتایا اور قرآن کی آیت بھی سنائی اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے اس کو آئیت سنائی تو وہ سجدے میں گر گئی اور وہ رونے لگی اور پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد اس نے اپنی لونڈی کو بھی اور اس کے بیٹے کو ازاد بھی کر دیا اور باقی کی ساری زندگی جو ہے وہ پاکیزگی کی زندگی گزارتی رہی تو اللہ سبحانہ تعالی وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اور اصلاح کی نیت سے کرتے ہیں اللہ ان کی توبہ تو قبول کر لیتا ہے لیکن اصلاح کی نیت کے بعد جو اصلاح کر لیتے ہیں پھر ان کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے ایک اور بڑے شخص کا واقعہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ شخص اور اس نے اعتراف کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی گناہ دنیا میں چھوڑا نہیں میں نے اپنی ساری زندگی میں بہت قصیر گناہ کیے اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی اعتراف کیا کہ اگر میں روح بھر کے زمین کے لوگوں میں اپنے گناہوں کو تقسیم بھی کر دوں تو میرے گناہ تمام انسانیت کو لے ڈوبیں گے میرے اتنے گناہ ہیں کہ میں سارے زمین کے لوگوں میں اپنے گناہ تقسیم کر دوں تو میرے گناہ سب کو لے کے ڈوبو دیں گے اور غرق کر دیں گے اور برباد کر دیں گے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص سے حدیث میں آتا کہ آپ نے اسے سوال کیا کیا تُو نے اسلام قبول کر لی ہے کیا تُو نے اسلام قبول کر لی ہے اس نے کیا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو آپ نے فرمایا جا اللہ معاف کرنے والا ہے تیری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دینے والا ہے اس نے ارس کیا کیا میرے سارے گناہ معاف ہو گئے آپ نے فرمایا ہاں تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے قبولِ اسلام وہ نیکی ہے جو گزشتہ گناہوں کو بکشوانے کا ذریعہ بنتی ہے بشرتے کے اصلاح کی نیا سے انسان در اسلام میں تاخل ہو اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں لا يشہدون الزور وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے جھوٹ سے اشتناب کا حکم اور بڑی وضاحت سے جھوٹ پر بات ہم نے سورہ حج میں کی لیکن رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں یہ نہیں کہ صرف جھوٹ بولتے نہیں وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے یعنی جھوٹی بات کی گواہی نہیں دیتے جھوٹے بات کو ہوتے ہوئے اس کو سپورٹ نہیں کرتے اس کو ہیلپ نہیں کرتے اس کو پروموٹ نہیں کرتے اور اللہ کے بندوں کی رحمان کے بندوں کی صفت کیا ہے وَعِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَامًا کہ جب کسی لغویات پر بے کار ممل خرافات لا یعنی فضول بے مقصد نون پروڈکٹیو بلکہ نیگٹیو چیزیں ان کا گزر کئی ایسی باتوں میں ایسی محفلوں میں ایسی سرگرمیوں میں ایسی ایکٹیوٹیز میں سے ان کا گزر ہوتا ہے تو کیا یہ گندگی کے ڈھیر ہے کوئی بھی شریف و نفف شخص تحور و شطر و ایمان تحارت والا شخص جو ہے وہ گناہوں کے پلڑے کو گناہوں کے گند کو اچھالتا نہیں ہے اس کے پاس شرافت سے گزر جاتے ہیں اور خود اس کے اندر انڈلج بھی نہیں کرتا پارٹیسپیٹ بھی نہیں کرتا اس کے اندر انوالڈ نہیں ہوتا اس کا پارٹ این پارسن نہیں بنتا کیوں؟ کیونکہ بیچے بھی ہم بات کر چکے ہیں وہ کیا ہے؟ ان اللغو معارضون میں ہم بات کر چکے ہیں وہ دنیا کی امتحان گام میں ہے سنجیدگی سے زندگی گزار رہے ہیں اس کے پاس لغویات اور بیکار لا یعنی خرافات کا وقت نہیں ہے جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنائی جاتی ہیں تو اس پر اندہ بہرہ کیسا سمم بکمم امیم فهم لا یرجعون کی قیفیت میں ان پر نہیں گرتا اور پھر کیا کرتے ہیں عباد و رحمان پھر دعائیں مانگتے ہیں رحمان کو دعا مانگنا پسند ہے اس لئے اللہ کے بندے قصیر دعائیں مانگتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں پیچھے تو اپنے جہنم کے نجات کی دعائیں مانگی یہاں پہ کس کی دعائیں مانگتے ہیں ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریعتنا قررت عائن و جالنا للمتقین اماما اپنے لئے تقوی کی امامت کی دعائیں مانگتے ہیں اور اپنے اہل و حیال اپنے بیوی اپنے بچوں اپنے ازواج اپنے اولادوں کے لئے دعائیں مانگتے ہیں گویا اپنے اردگیرد لوگوں کو دعائوں کے حدیعے بھی دیتے ہیں یہ پہترین حدیعہ بھی دیتے ہیں اور پھر یاد رکھئے گا اپنے خود غرض نہیں ہے سیلف سینٹڈ نہیں ہے ایگویسٹک نہیں ہے کنسیٹڈ نہیں ہے سیلفش نہیں ہے لوگوں کے ساتھ فکر بھی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ رغبت بھی کرتے ہیں لوگوں کی آخرت اور دنیا کی نجات کی دعائیں بھی کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں ان کے سبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں یجزون الغرفتہ بیما سوبرو ویلقون فیہ تحییتا وسلاما ان کے سبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں ان کو ملے گا آداب اور تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا کون استقبال کریں گے فرشتے ان کا استقبال کریں گے وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کیا کی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام یہ مقام ان کو کیوں ملا تھا کیونکہ اس برے مستقر اور مقام سے نجات کی قصرت سے دعائیں بھی کین تھیں اور فکر بھی کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی رحمان کو کیا حاجت پڑی کہ تم اسے نہ پکارو اب کے تم نے جھڑنا دیا ان قریب وہ سزا پا ہوگے کہ جان چھڑانی مخالق ہو جائے گی ربنا صرف عنا عذاب جہنم انہا عذابہ کانا غراما انہا سات مستقر و مقاما ربنا لا تزیقلوبنا بادئیس خدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بخمدکا نشادو ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا ربنا عیسات اما یسفون والسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین